السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین ابن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى اخوانہی من المؤمنین والمسلمین سلام علیکم فإنی احمدو علیکم اللہ اللذی لا الہ الا ہو اما بعد فَإِنَّا كِتَابَ مُسْلِمِ بِنِ عَقِيلٍ جَاعَنِي جُو خُبِرُنِ فِيهِ بِحُسْنِ رَعَيِكُمْ وَإِجْتَمَعِ مَلَئِكُمْ منزل حجہ یوم التربیہ فَإِذَا قَدِمَا عَلَيْكُمْ رَسُولِي فَقْمِشُوا عَمْرَكُمْ وَجِدُّوا فَإِنِّي قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِي اَيَامِ حَادِهِ انشاءاللہ تعالی وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد پر سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکتوب گرامی و کلام نورانی جو آپ نے قیام مقدس آشورہ کے اسنا میں مکہ سے کوفہ کی جانب جاتے ہوئے سفر اور راستے میں مقام حاجز سے اہلِ کوفہ کے نام لکھا ہے اور اپنے باعتماد پیغام رسان اور قاسد جنابِ قیس ابنِ مسحرِ سیدہوی رضوان اللہ تعالی کو سپرد کیا تاکہ مومنین و مسلمینِ کوفہ کو امام کی جانب سے امام کی آمد بھی بتا دیں اور امام کی ہدایات آخری ہدایات جو کوفہ کے باہر سے امام دے سکتے تھے یہ پہنچا دیں اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے انوان کیا ہے کہ یہ برادرانِ ایمانی مومن و مسلم برادرانِ اہلِ کوفہ کو حسین ابنِ علی کی جانب سے یہ خط ہے سلام علیکم سلام بہجا ان پر اور فرمایا کہ میں آپ کے سامنے حمدِ خدا و سنائے الہی بجالاتا ہوں وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے مسلم ابنِ عقیل کی جانب سے اپنے سفیر اور نمائندہ کی جانب سے آپ کے حالات کے بارے میں خط دریافت کیا ہے انہوں نے اپنے خط میں مجھے آگاہ کیا ہے بِحُسْنِ رَعِيَكُمْ تمہارے بہترین فیصلے کے متعلق وَاجْتِمَعِ مَلَائِكُمْ عَلَى نَسْرِنَا اور تمہارے بزرگان تمہارے سرکردگان تمہارے رؤساء اور اکابرین کا ہماری مدد پر اتفاق اور اتحاد اور ہمارے حق کے حصول کے لیے ان کا اتفاق و اتحاد یہ مسلم ابن عقیل نے مجھے خبر دی ہے میں اللہ تبارک و تعالی سے چاہتا ہوں مانگتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس عمر میں اس فیصلے اور اقدام میں اپنی سن کو احسن قرار دے اور اللہ تبارک و تعالی اس کام پر تمہیں عجرِ عظیمتہ فرمائے میں مکہ سے نکل آیا ہوں تمہاری جانب تمہارا رخ کر کے تمہاری طرف آنے کا ارادہ عظم کر کے میں مکہ سے نکل آیا ہوں منگل کے دن آٹھ زلحجہ یوم الترویہ یوم الحج جہاں دن سے حج شروع ہوتا ہے میں اسی دن سے مکہ سے تمہاری جانب نکل آیا ہوں جب میرا یہ قاسد میرا یہ سفیر تم تک پہنچے فقمشو عمرکم اس وقت اپنی امور کو منظم کر لو سمیٹ لو اور اپنی معاملات کو آخری شکل دے دو اور دوسرا جد اختیار کرو لا پرواہی سستی کاہلی ارادے کی سستی یہ دور کرو امور کو منظم کر کے سنجیدگی اختیار کر لو میں آنے والے انہی دنوں میں انشاءاللہ تمہارے اندر موجود ہوں گا آ جاؤں گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ آخر میں اختتام پر بھی امام علیہ السلام نے سلام و درود اہلِ مکہ اہلِ کوفہ کے لیے لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے اس خط میں امام علیہ السلام نے اپنی ارادے کا اپنی قیام کا مکمل ایک طرح سے نقشہ بیان فرما دیا ہے اور اس خط سے اس خط کو اگر تجزیہ کریں تحلیل کریں علمی اصولوں پر تو اس خط سے ہمیں امام حسین علیہ السلام اور امام کے قیام سے جڑے ہوئے باقی تمام حقائق سمجھ میں آ جاتے ہیں البتہ یہ واحد خطبہ یا خط نہیں ہے امام علیہ السلام نے روز اول جس دن سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اپنے قیام سے متعلق امام علیہ السلام نے بہت کچھ بیان فرما دیا ہے ایک حصہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا وہ خطبات اور کلمات اور گفتگو ہے اور خطوط ہیں جو ساٹھ ہجری سے پہلے یزید کی حکمرانی سے پہلے معاویہ کی حکمرانی کے دوران امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اور وہ گفتگو وہ خطبے زیادہ ہیں تعداد کے لحاظ سے اور مفصل ہیں اپنے دورانیے کے لحاظ سے اور مطالب کے لحاظ سے زیادہ واضح تر ہیں اور معاویہ کی حکومت کے دوران امام نے اس وقت گفتگو شروع کی انہی امور پر اپنے قیام سے متعلق اور نظام حکومت سے متعلق اس نظام حکومت میں موجود فساد کے متعلق امت کی ذمہ داریوں کے متعلق امام علیہ السلام نے یوں نہیں کہ یزید تخت نشین ہوا اور یہاں سے امام علیہ السلام نے پیغام رسانی شروع کی کہ ایک حادثے کے طور پر یا ایک ناغہانی موڑ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا اور ایک انجام شدہ حقیقت امام کے سامنے آئی کہ اب یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور امام نے وہاں پر فیل فور رد عمل دکھا کے انکار کر دیا اور پھر اس انکار کے بعد میں نتائج ایک ایک کر کے سامنے ہوئے جیسا کہ بہت سارے مصنفین اور بہت سارے خطبہ اور اہل فکر کی یہ رائے ہے کہ امام علیہ السلام کسی منصوبے کے ساتھ کسی باقاعدہ ارادے کے ساتھ اس عمل میں داخل نہیں ہوئے بلکہ رد عمل کے طور پر اور وہ بھی ناگہانی رد عمل کے طور پر اس ماجرہ میں اتر آئے اور پھر انجام تک یہاں تک پہنچا کربلا اور آشورہ تک امام علیہ السلام کے جیسا عرض کیا کہ امام حسن مجتبا علیہ السلام کی امامت کے دوران امام حسین علیہ السلام نے ہر چند اظہارات کیے ہیں لیکن بہت مختصر ہیں وہ اظہارات اور امام حسن مجتبا علیہ السلام کے تابعے تھے چونکہ امامت امام حسن مجتبا کی تھی اور امام حسین ایک اطاعت گزار مطیع امام کے طور پر امام کے سامنے تھے اور نہ امام حسن مجتبا علیہ السلام کی جگہ پر آ کر کوئی بات کرتے یا اقدام کرتے اور نہ ہی امام حسن مجتبا علیہ السلام کو کسی بات پر ٹوکتے یا کسی بات سے روکتے جو کچھ امام حسن نے کیا ہے امام حسین علیہ سلام اس کی اطبع و امام حسن مجتبا کے احد کی چونکہ احد امامت امام حسین علیہ سلام امام حسن مجتبا علیہ سلام کی شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت امام حسن مجتبا حاکم وقت کے ساتھ ایک معاہدہ سل کا کر چکے تھے اور امام حسن اس معاہدے کے پابند تھے کی طرف رجوع کیا امام حسن علیہ سلام کے شہادت کے بعد اور امام نے انہیں یہی فرمایا کہ میں بھی اس معاہدے کا پابند ہوں جو امام وقت نے مجھ سے پہلے امام حسن مجتبا علیہ سلام نے معاہدہ کیا ہے ہر چند فریق دوم اس معاہدے کا پابند نہیں ہے لیکن ہم یہ قدم نہیں اٹھائیں گے معاہدے کی خلاف ورزی ہماری طرف سے نہیں ہوگی اور وہ مفصل حصہ ہے امام علیہ سلام کے خطبات کا اللہ تبارک وطاللہ توفیق دے کہ عمومی مجالس میں یا خصوصی دروس میں ان جملات اور ان خطبات کی بھی تشریق تجزیہ کیا جائے جو معاویہ کی حکومت کے دوران اور امام حسن مجتبع علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو حقائق بیان کیے ہیں جو مطالب اپنا اہد امامت شروع ہوتے ہی امام نے جو کچھ بیان فرمایا حکومت کے بارے میں حکمران کے بارے میں بنو امیہ کے بارے میں اہل حجاز کے بارے میں اہل کوفہ کے بارے میں جو کچھ امام نے اس زمانے میں فرمایا وہ بہت بنیادی مطالب ہیں مطالبہ بیعت اور یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اور کیا ہے اس کی بنیاد در حقیقت ان خطبات کے اندر ہے جو امام علیہ السلام نے اہد امام حسن علیہ السلام کے بعد بیان فرمائے ہیں جو حقائق مفصل خطبات ہیں کچھ خطبات ایسے ہیں جو معاویہ کے روبرو سامنے بیٹھ کر بیان کیے ہیں کچھ مطالب ایسے ہیں جو خطوط کے ذریعے حکمران کے ساتھ خطوط لکھے ہیں اور مفصل خطوط لکھے اور تمام حقائق جو امام کہنا چاہتے تھے وہ کہے ہیں اور اسی طرح بعض خطوط امام علیہ السلام نے بعض لوگوں کے لئے ذکر کیے ہیں مختلف علاقے کے رہنے والے مومنین و مسلمین کے لئے لکھے ہیں وہ بہت اہم خطوط ہیں جن میں سے ایک نمونہ جو خطبہ امام علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام کے امامت کے زمانے کے بعد یا شہدت کے بعد بیان فرمایا ہے وہ معروف خطبہ ہے خطبہ المنا ہے اس خطبے کا کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے اس کے اوپر مجالس بھی بیان ہوئی ہیں اور وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں وہ خطبہ اور حتما اس خطبہ کا متعلیہ کریں آپ کے پاس ہوگا پی ڈی ایف فائل اس کی میڈیا پہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ خطبہ المنا امام حسین علیہ السلام سرچ کریں تو وہ خطبہ پورا ترجمہ شدہ انگلیش میں بھی اردو میں بھی فارسی میں بھی ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے اس خطبہ کو غور سے پڑھیں آپ یہ کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے کا خطبہ ہے یہ منہ کے اندر حج کے دوران امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یعنی معاویہ کے دور حکومت کے آخری سال یہ خطبہ امام نے بیان فرمایا ہے ان خطبات اور ان بیانات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا پھر معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام صرف بیعت کے مطالبہ کے رد عمل کے طور پر قیام نہیں کیا بلکہ اس قیام کی تیاریاں پہلے سے تھی اس قیام کی راہ میں رکاوٹیں اور موانے امام علیہ السلام نے ذکر فرمائی جن میں سے ایک بڑا معنی اور رکاوٹ معایدہ تھا جو امام حسن علیہ السلام نے کیا ہوا تھا اس کی پاسداری اور اس کی پابندی ایک عوامل میں سے ایک عامل تھا جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی تخت نشینی سے پہلے اقدام و قیام نہیں کیا اور یہ خط جو مقام حاجز سے اہل کوفہ کے نام لکھا ہے اس خط کو اگر اہل نظر و اہل بصیرت تشریع کریں تجزیہ کریں جن کا کام یہی ہے کہ کتابوں کی یا علمی تشریع و تفسیر اور تجزیہ کرنا اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام ایک تدبیر کے ساتھ کیا ہے مغلوبیت کے ساتھ نہیں کیا بے بسی کے عالم میں نہیں کیا مجبور ہو کر لاچار ہو کر یہ قدم نہیں اٹھایا بلکہ امام حسین علیہ السلام نے بصیرت کے ساتھ آگہی کے ساتھ اور پہلے سے ایک ذہنی آمادگی کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور وقت کے منتظر تھے گویا امام حسین علیہ السلام کہ وہ وقت آ جائے جب موانے سارے ختم ہو جائیں اور امام اپنا جو فریضہ ہے امامت کا اس فریضہ امامت کو اجرا کریں لوگوں سے بھی کروائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اس خط کے اندر جو نکات ہیں چونکہ اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس سے آج اور بعد میں اللہ نے اگر توفیق دی اگلے جو خطبات ہیں امام علیہ السلام کے ان کی اللہ نے توفیق دی زندگی حیات ہوئی تو ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان کی تشریح کریں گے لیکن اس خط کے اندر امام نے تمام حقیقت بیان کر دی ہے اور پہلا نکتہ جو اس خط سے معلوم اس تدبیر کا پہلا قدم یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جیسے گویا منتظر ہوں کہ یہ موقع آئے گا اور اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے سے تیاری کے بغیر ذہنی آمادگی کے بغیر ہوں اور فوراں کوئی اقدام نہ کر سکے ہم بعض وقت ہوتا ہے کہ کسی صورتحال کے لیے کوئی شخصیت رہبر یا کوئی جماعت کا قائد سرکردہ شخص یا پوری جمعیت تیار نہیں ہوتی مثلا جیسے آج ہم غزہ کا ماجرہ دیکھتے ہیں تو اس غزہ کے لیے اس صورتحال کے لیے پہلے سے کون تیار تھا آمادہ تھا کہ یہ صورتحال پیش آجائے گی ہم تو یقیناً تیار نہیں تھے امت مسلمان یقیناً آمادہ نہیں تھی مسلم حکمران اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے مسلمان علماء سارے مسالق کے علماء بالاتفاق ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے آمادہ نہیں تھے لیکن جو آمادہ تھے جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے تدبیر کے ساتھ کیا یوں نہیں تھا کہ اندہ دھند ایک ماجرہ کے اندر کود گئے داخل ہو گئے اور یہ ایک دو دن کی تدبیر بھی نہیں تھی یہ کئی سالوں کی تدبیر تھی اور اس تدبیر کے اندر اتنا استحقام ہے اتنی پختگی ہے اتنی مضبوطی ہے اس تدبیر کے اندر کہ ساری دنیا آج حیرت میں ہے کہ ایک گروہ محاصرے کے اندر چھوٹا سا گروہ سارے فلسطینی بھی اس کا حصہ نہیں ہے فلسطینیوں کی اکثریت الگ سوچ رکھتی ہے وہ دیگر علاقوں میں غرب اردن کے علاقے میں اور مغربی کنارے میں آباد ہیں محمود عباس اسرائیل کا دوست فلسطینی لیڈر امریکہ کا تنخاخار اور باقی مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ہم اہنگ شخص یہ باقی فلسطینیوں کا لیڈر یہ ہے اور اس نے بارہا کھل کے کہا ہے حماس کے بھی مخالفت کی اور ان کے طریقہ اکار کے بھی مخالفت کی اور مزاہمت کا مکمل طور پر مخالف ہے یہ مذاکرات کا قائل ہے اور یہ جو ٹرمپ نے منصوبہ بنایا تھا اپنے داماد کے ذریعے ڈیل آف سنچری کے نام سے جو معروف ہوا تھا صدی کا معاملہ جو ایک سوچ آئی تھی اور نظریہ آیا تھا آپ نے سنا ہے یا ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو ٹرمپ کے دور حکومت میں اس کا زیادہ چرچہ تھا یہ محمود عباس کے ساتھ یہ ساری ڈیل ہو چکی تھی اور اس کے مطابق فلسطینیوں نے فلسطین سے نکل جانا ہے جتنے فلسطینی ابھی فلسطین کی کسی بھی حصے میں خواہ وہ یہ سارے فلسطین سے نکل جائیں گے اور مصر کے سہرائے سینہ میں ایک نیا فلسطین نیو فلسطین آباد کیا جائے گا اور کوئی فلسطینی اسرائیل میں اور مقبوضہ فلسطین میں باقی نہیں رہے گا اس منصوبے کے دو حصے تھے ایک سہرائے سینہ میں نیا فلسطین آباد کرنا یہ ذمہ داری سعودی عرب کے تھی بن سلمان نے لی تھی کہ وہ سرزمین خریدیں گے بھی ہم اس سرزمین میں شہر اور ملک آباد بھی ہم کریں گے اور خرچہ سارا ہمارا ہوگا فلسطینیوں کو اقوام متحدہ رازی کرے اور اقوام متحدہ نے محمود عباس کے ساتھ مل کر یہ کام کر لیا تھا فلسطینیوں کو مجموعی طور پر فلسطین سے نکل جانے کے لیے دوسرا کام بیت المقدس یہ بیت المقدس تھا جو فروخت کرنا تھا سہرہ سینہ خریدنا تھا اور بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین فروخت کرنی تھی اسرائیل کو اسرائیل نے خرید نہیں تھی تا کہ اس کو قانونی جواز مل جائی خرید کے لیے جتنی رقم درکار تھی ٹریلین ڈالرز تھے یہ متحدہ عرب امارات نے قبول کیا کہ یہ خرچہ ہم کریں گے کہ اسرائیل کی جانب سے پیسہ فلسطینیوں کو دیں گے فلسطینی یہ پیسہ وصول انیس سو تیس اور انیس سو چھتیس میں فلسطینیوں نے اپنی سرزمینیں دھڑا دھڑ بیچنا شروع کی اور مغربیوں نے یہودیوں نے ایجنٹوں کے ساتھ پراپرٹی ڈیلرز جو فلسطینی پراپرٹی ڈیلرز تھے عرب پراپرٹی ڈیلرز تھے ان ڈیلرز کی مدد سے ساری زمین جو اسرائیل نے خرید لی یہودیوں نے انہوں نے بکوائی تھی ڈیلرز نے اور اب جو زمین فلسطینیوں کے پاس ہے قانونی طور پر اس کو اسرائیل نے خریدنا تھا لیکن اسرائیل نے پیسے ادا نہیں کرنے تھے پیسے متحدہ عرب امارات نے دینے تھے بیت المقدس کے بھی اور باقی فلسطینی زمینوں کے یہ صفقت القرن معاملہ صدیقہ اور ڈیل آف سنچری یہ چیز تھی اس وقت اور محمود آباس کے ذریعے یہ کام ہو رہا تھا اس لیے محمود آباس آج بھی مضاحمت کا قائل نہیں ہے وہ فروخت کا قائل ہے مذاکرات کا مطلب یعنی فلسطین فروشی اقصہ فروشی بیت المقدس فروشی کا قائل ہے وہ شخص اور اس لیے اسی کو رسمی طور پر فلسطینیوں کا رہبر اقوام متحدہ امریکہ یورپ بن سلمان متحدہ عرب امارات اس کا وظیفہ لگا ہوا ہے امریکہ ابھی بھی اس کو پیسے دیتا ہے فلسطینی امور کے لیے اقوام متحدہ اس کو فنڈ دیتا ہے برطانیہ اس کو دیتا ہے خود اسرائیل اس کو پیسے دیتا ہے یعنی یہ علاقہ فلسطین کا جو محمود آباس کے پاس ہے اس کا بجٹ اسرائیل دیتا ہے اسرائیل کے بجٹ میں اس کا حصہ ہوتا ہے وہ ان فلسطینیوں کو دیتا ہے اس شرط پر کہ آخرکار یہ اپنی سرزمینیں فروخت کر کے یہاں سے نکل جائیں لیکن حماس شیخ یاسین رحمت اللہ علیہ جو بانی ہے حماس کے انہوں نے وہ اسی کا حصہ تھے ازادی فلسطین تنظیم کا اور اس تحریک کا حصہ تھے وہ اس سے علاہدہ ہوئے علاہدہ ہو کر چونکہ انہیں علم ہو گیا کہ یہ فلسطین فروشی قبلہ فروشی اور دین فروشی کا راستہ ہے اور انہوں نے مزاہمت کا راستہ اختیار کیا اور پھر اس کے بعد سال ہا سال وہ مزاہمت جاری رہی یہ لگ وگ انیس سو اسی کی دہی کا واقعہ ہے جب حماس وجود میں آئی اور حماس نے مزاہمت کا راستہ اختیار کیا اور پھر اس کے بعد جو مدت گزری اس میں بہت سارے تحولات نشہ و فراز آئے ایک یہ ہوا کہ غزہ باقی فلسطین سے الگ ہو گیا رام اللہ اور دیگر ہلاقوں سے الگ ہو گیا جو محمود عباس کے تحت ہیں اور غزہ میں حماس کی حکومت قائم ہو گئی پھر حماس نے ان کو شکست دے کر غزہ سے باہر نکال باہر کیا اور اس طرح یہ خطہ حماس کے اختیار میں آ گیا حماس نے اسی وقت سے اسی نظریے پر کام کیا کہ بغیر مزاہمت کے بغیر مقاومت کے بغیر جہاد کے بغیر قیام کے ہم ہرگز نہ اپنی سرزمین لے سکتے ہیں نہ اپنا حق لے سکتے ہیں نہ اپنا قبلہ لے سکتے ہیں نہ مسجد اقصہ لے سکتے ہیں نہ بیت المقدس لے سکتے ہیں اور یہ راستہ انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے سیکھا اور سنا باقیدہ شیخ یاسین تشریف لائے تہران آئے اور ملے آ کر رہبر معظم سے اور اس کے بعد انہوں نے یہ راستہ اپنا تبدیل کیا اور انہوں نے حماس کی بنیاد رکھی اور پھر حماس نے الگ راستہ مضاحمت کا اختیار کیا آج جو سات اکتبر کو حماس نے جو کاروائی کی ہے مضاحمت کی یہ ایک دن کی ایک رات کی سکیم نہیں تھی اس پر سالہ سال سے سوچا گیا اور تیاری کی گئی کہ محبوس ہو کر قید میں رہ کر زندان کے اندر مقاومت کیسے کی جا سکتی ہے اس کے لوازمات کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں اس کی ضروریات کیا ہیں وہ ساری ضروریات انہوں نے فرہم کی اور پھر دنیا کو حیران کر دینے والا آپریشن انہوں نے سات اکتبر کو کیا جس نے اسرائیل کی تمام بہت اور تمام حیثیت خاک میں ملا دی میں مثال دیئے آپ کو کہ ایک دن میں یہ واقعہ ہوا حماس کا حملہ لیکن اس کے پیچھے سال ہا سال کی تیاری موجود تھی اگر امام حسین علیہ السلام کے خطبات وہ پڑھیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام بیان فرماتے ہیں تو آپ کو وہ تدبیر مکمل طور پر ان خطبات کے اندر نظر آئی گی وہ خطبات اسی کتاب میں ہیں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے تمام امام حسین نے عمر بھر میں جو کچھ فرمایا ہے اس سارا یہ انسائیکلو پیڈیا ہے دائرت المعارف ہے امام حسین علیہ السلام کے گفتگو کا مستند گفتگو کا البتہ انہوں نے دائرت المعارف لکھنے والوں نے کچھ دوسری روایات بھی جو امام حسین سے منصوب تھی وہ بھی ذکر کر دی ہیں لیکن دونوں طرح کی روایات انہوں نے ذکر کر دی ہیں اس میں جو درست مستند تاریخ ہے وہ بھی لکھی ہے جو منصوب ہے وہ بھی لکھ دی ہے انہوں نے تاکہ امام کے نام سے منصوب ہر چیز کتاب کے اندر آ جائے وہ خطبات امام علیہ السلام کے موجود ہیں زہر مفصل ہیں ان کو بیان کرنی کے لیے تجزیہ و تحلیل کے لیے کم از کم ایک سال پورا چاہیے کہ روزانہ مجلس ہو روزانہ گھنٹے دو گھنٹے کی مجلس ہو اور ایک سال پورا اس میں گفتگو ہو تاکہ وہ حصہ امام حسین علیہ السلام کے فرمودات کا فرامین کا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے چونکہ پیش نہیں ہوتا ممبروں پہ کوئی اس کو پیش نہیں کرتا مجلسوں کا یہ موضوع نہیں بنتا میڈیا میں یہ نہیں آتا علماء حتی میں نے پہلے بھی یہ افسوس ظاہر کیا ہے اتنا طویل طالب علمی کا سفر میں نے کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے یہ جملے ہمارے دینی نساب میں شامل نہیں ہیں ایک خطبہ بھی عمل ہماری فق کا منبہ نہیں ہے ہمارے مفتیان نے ہمارے مجتہدین نے ایک بھی فتوہ نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دے کر ریفرنس بنا کر اور یہ نہیں کہا کہ چونکہ امام حسین نے یہ فرمایا ہے تو ہمارا فتوہ یہ ہے امام حسین نے یہ کیا ہے پس ہمارا یہ فتوہ ہے ایک بھی فتوہ وہاں پر نظر نہیں آتا یہ بہت افسوس ناک ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کو آپ نے فقط جذبات اور عقیدت کے لئے رکھا ہوا ہے پیروی کے لئے امام کے طور پر نہیں انتخاب کیا جس طرح امام فرماتے ہے میرے اندر تمہارے لئے نمونہ ہے جس طرح رسول اللہ تمہارے لئے عصوہ ہیں ابراہیم خلیل علیہ السلام تمہارے لئے عصوہ ہیں قرآن نے ان کا عصوہ ہونا ذکر کیا ہے امام حسین فرماتے میں بھی تمہارے لئے عصوہ ہوں اس عصوہ کے مطابق میں تشیعوں میں آپ تلاش کریں زہر اہل سنت کو بنو امیہ نے شروع سے ہی اہل البیت سے دور کر دیا اہل سنت متوجہ ہو تلافی کریں اس چیز کی کہ اہل سنت کو شروع سے آغاز سے ہی اہل البیت سے کٹ کر ٹریک بدل کے ان کی ٹرین الگ پٹڑی پہ ڈال دی گئی جس کا اہل البیت کے قریب سے بھی گزر نہ ہو اہل سنت کا راستہ اس طرح بتایا گیا کہ بیچ میں کوئی سٹیشن آتا ہی نہ ہو جس سٹیشن میں اہل البیت کا ذکر آتا ہو یا اہل البیت کی تعلیمات آتی ہوں ان کا ٹریک ہی بدل دیا گیا لیکن تشیعوں نے اپنے گمان میں اہل البیت کا ٹریک اہل البیت کا راستہ اپنا آیا ہے تو اہل البیت کے راستے میں امام حسین سے بڑھ کر کون ہے امام حسین سے بڑا امام کون ہے امام حسین کی تعلیمات کہاں ہیں آپ کے نساب میں بتائیں فق میں بتائیں علم کلام میں بتائیں اپنے عقائد میں بتائیں اپنے فتاوہ میں بتائیں سوائے مجلسوں میں آپ نے ذکر امام حسین مجال سے عزا تک رکھا ہوا ہے اس کے آگے اپنی تعلیمات میں نساب میں کیوں منتقل نہیں کیا آپ کے طالب علم جب پرورش پاتے ہیں جب ایک مجتحد تیار ہوتا ہے اس کی علمی آمادگی میں دیا امام حسین علیہ سلام وہ وجہ امام حسین علیہ سلام نے خود بیان کی ہے اس خط کے اندر موجود ہے وہ وجہ کیوں امام حسین کی تعلیمات نکال دی ہم نے نساب سے سب سے پہلے نساب میں شامل کرو اپنی تعلیمات میں امام حسین کو شامل کرو اپنی رکھتے تو آج غالی حسین رب اور حسین اللہ نہ کہتے یہ عقیدہ نہ بناتے چونکہ امام حسین کا راستہ توحیدی راستہ ہے امام حسین اللہ کی راہ میں ہے توحید اصل راستہ ہے امام حسین علیہ سلام کا اللہ کے لئے قیام اللہ کے حکم پر قیام اللہ کے سلام کا راستہ مجسم قرآن ہے مجسم قرآن ہے اگر قرآن کسی ایسی جیسے آج کل آپ کو یہ ٹکنولوجی نے یہ سہولت دے دیا پہلے تصویریں بناتے تھے رنگوں سے مصور نقاش آرٹسٹ کلم لے کر رنگ لے کے اور برشو کینوس لے کر اس کے اوپر تصویریں بناتے تھے پھر ایک اور ہنر پیدا ہوا مجسم بناتے تھے اور جو چیز ان کو ایسی لگتی تھی جس کو مجسم کرنا ہے یا اس کا مجسمہ بنا لیتے تھے مورتی اس کی یا پھر اس کی تصویر بنا لیتے تھے لیکن آج ٹکنولوجی نے آپ کو اس سے زیادہ بڑی مہارت دے دی ہے اور وہ 3D Animation Technology ہے کہ آپ 3D سے پوری Building بنا سکتے ہیں پورا شہر بنا سکتے ہیں پوری Factory 3D سے چلا سکتے ہیں یعنی ایک کمپیوٹر پورا آپ کی پوری Building ایک کمپیوٹر بنا دے گا یہ ٹکنولوجی ابھی استعمال ہو رہی ہے دنیا کے اندر اور روزانہ خبروں میں کوئی نہ کوئی اس کی بنی ہوئی چیز آتی ہے اگر کوئی ایسی تکنولوجی مزید ترقی کرے تاریخ کو animated کر دے تاریخ کا 3D نقشہ یہ تکنولوجی یعنی اس کو ہم یہ کتاب دیں موسوع ایک علمات امام حسین علیہ السلام یہ جو artificial technology آئی ہے کتاب کو کہیں کہ 3D اس کا animated ہمیں پورا محل بنا کے دو یعنی پوری کربلا بنو پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی آپ اس 3D میں بنا کے دو اور پھر یہی کام قرآن کے لیے کریں ہم اگر ہم قرآن پورا artificial intelligence کو دیں اب ہی نہیں یہ technology میں سوچ technology یہ technology کو آپ قرآن پورا دے دیں اور اسے کہیں کہ اس قرآن کو ہمیں 3D میں بنا کے دکھاؤ قرآن اگر 3D میں بنایا جائے تو وہ صرف کربلا بنے گی امام حسین کی صیرت بنے گی امام حسین کا راستہ بنے گا امام حسین علیہ السلام مجسم قرآن ہے قرآن مجسم ہے ایک عملی قرآن ہے کربلا اور آشورہ اور امام حسین علیہ السلام چونکہ ایک قدم امام کا قرآن سے باہر نہیں ہے ایک قدم قرآن کے خلاف نہیں ہے ایک جملہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے اور قرآن نے کچھ کہا ہو اور امام حسین علیہ السلام نے ویسا نہ کیا ہو یہ بھی نہیں ہے تمام قرآن امام نے اپنی زندگی میں عمل کر کے اور اس کو اپنا کے اور اس کے اوپر چل کر بتا دیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے اسی خط کے اندر امام فرما رہے ہیں یہی خط اگر ہمارے آجائے ہماری زندگیوں میں آجائے امام اسوہ بن کر کم از کم شیعہ کی زندگی میں آجائیں اور پھر دیکھیں کہ کیا شیعہ کی زندگی کا نقشہ کیا بنتا ہے پھر شیعہ زمانے میں کیسے ممتاز ہوتا ہے کس طرح نکرتا ہے اور کس طرح اس کی عملی زندگی سے حسینیت ٹپکتی ہے چلکتی ہے جلکتی ہے اگر امام حسین علیہ السلام کو ظہرہ یہ ماہرین کا کام ہے علماء کا کام ہے اور ٹکنالوجی جن کو آتی ہے ان کا کام ہے کہ یہ ساری چیزیں کربلا کو آج کی زبان میں لوگوں کو بتائیں آج کی زبان ٹکنالوجی ہے آج کی زبان پنجابی اور سرائکی اور اردو نہیں رہی آج کی زبان ٹکنالوجی ہے جو ٹکنالوجی کی زبان میں بات کر سکتا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے جو ٹکنالوجی سے بے بیرہ ہے وہ بے سواد و انپڑ ہے وہ لا علم اور جاہل سمجھا جائے گا نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے لوگوں کو نہ وہ زمانی کی بات دریافت کر سکتا ہے اور لیکن ابھی ہماری باری رہتی ہے کہ ٹکنالوجی کو ہم بنیاد قرار دے کر ہم پورا دین اللہ کا قرآن ٹکنالوجی کی مدد سے دنیا تک پہنچائیں ٹکنالوجی کی زبان میں دنیا تک پہنچائیں اور سب سے بڑھ کر کربلا کو ٹکنالوجی کی زبان سے دنیا تک پہنچائیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کربلا کیا ہے سید الشہداء نے اسی ایک خط کے اندر تمام حقائق بیان کر دیئے سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ کربلا ایک ناگہانی حادثہ نہیں بلکہ ایک تدبیر کا نتیجہ ہے اور یہ تدبیر بنو امیہ کی نہیں ہے یہ تدبیر امام حسین علیہ السلام کی یہ امامت کی تدبیر ہے یہ الہی نقشہ ہے جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں ان میں سے زیارت وارثہ ہے بہت خوبصورت زیارت ہے زیارت وارثہ اس کے اوپر تشریقی ام نے مجالس پڑھی اچھا پہ ہوئی ہیں وہ مجالس حسین وارث انبیاء امام حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں یہ اسی زیارت وارثہ کی تشریح ہے حسین وارث انبیاء اسلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ اسلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ اسلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یہ تمام انبیاء کے نام ہیں ایک ایک کر کے اور آخر نبی خاتم رسول اللہ کے وارث ہیں اور امیر المومنین کے وارث ہیں اس زیارت میں یہ وراست ذکر کی گئی ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ وہ کتاب پڑھ ہیں مجالس بھی موجود ہیں کتاب بھی ہے ابراہیم کے وارث کیسے ہیں امام حسین علیہ نے وراست میں حضرت ابراہیم سے کیا لیا ہے ابراہیم علیہ سلام نے وراست میں چھوڑا کیا ہے اور امام حسین علیہ سلام نے وراست میں لیا کیا ہے خب اس میں ایک تو علماء اکرام قدیم سے پڑھتے آ رہے ہیں قرآن کریم کی وہ آیات زب عظیم کی جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنا بیٹا راہ خدا میں زب کرو اپنا محبوب اور پھر جب وہ زب کرنے آئے تو وہاں پر اللہ نے ایک حیوان دے دیا اور فرزان کو زب ہونے سے بچا کر پھر کہا کہ ابراہیم آپ نے اپنا احد سچ کر دیا ہے یہ زب عظیم ہم نے آخرین کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام اس زب عظیم کے مصداق ہیں یہ علماء نے شیعہ سنی علماء نے ذکر کیا ہے لیکن وراست یہ نہیں ہے وراست ابراہیم یہ ہے کہ ابراہیم جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ ابتلاعات وہ آزمائشیں وہ امتحان وہ ساری سختیاں جو حضرت ابراہیم نے جیلی ان میں سے ایک بہت شکنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بہت شکنی ہے ابراہیم نے بہت توڑے یہاں سے کربلا کو سمجھنے کا ایک دور کا سرہ آپ کے آت دے رہا ہوں عزیزو آپ کو میں ایسے نظریہ بنا کے نہیں دے رہا کہ آپ یہ نظریہ ذہن میں گولیاں کھاتے رہو گولیاں نہیں دے رہا بلکہ آپ کو حقائق کو سمجھنے کے دور کے سرے تھمار رہا ہوں وہ چابیاں آپ کو دے رہا ہوں جن سے آپ خود ضروری ہے ہر مومن مسلمان کے لئے ضروری ہے شیعہ سننی کے ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کی چابیاں کربلا کو سمجھنے کی چابیاں دین کو سمجھنے کی چابیاں کرتے کیا ہیں کہ دین کی پڑیاں بناتے ہیں سناسیوں کی طرح پنساریوں کی طرح اور آپ کو کہتے کھولے بغیر پیلو پانی کے ساتھ پیلو میدے میں چلی جائے یہ کام دین سکھانے کا نہیں ہے کہ دین کو پڑیا بنا کر کیپسول بنا کر نہ پلاتے جاؤ کہ یہ کیپسول خود اندر جا کے اثر کرے گا بلکہ ان جوانوں کو قرآن کو سمجھنے کی اصول بتاؤ بنیاد بتاؤ چابیاں بتاؤ ان کو وہ کیز بتاؤ جس کے ذریعے سے قرآن سمجھا جا سکتا ہے تاکہ یہ خود سمجھیں آپ سمجھ کر فرقے کی کیپسول میں فرقے کی پڑیا بنا کر فرقے کا اس کے اوپر کور بنا کر پھر اس کو جب چڑھاؤ گے تو یہ قرآن شناس نہیں یہ فرقاباز بنے گا یہ یہ دیندار نہیں یہ دین ستیز بنے گا یہ جیسا بنا دیا گیا ہے کہ پڑیاں پلا پلا کے دین کی وہ چابی آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ سے سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ عزیزان مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے پہل کس نے کی بتوں نے کی یا ابراہیم نے کی کوئی جواب نہیں آرہا آپ کے طرف سے حضرت ابراہیم نے کی آپ قبول کرتے ہیں اس چیز کو کہ بتوں نے حضرت ابراہیم کو نہیں چھیڑا حضرت ابراہیم نے بتوں کو چھیڑا بتوں نے ابراہیم اور ابراہیم کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھیڑا چونکہ بت کسی کو چھیڑ نہیں سکتے یہ بت جنہوں نے ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑا ابراہیم سے کچھ بھی نہیں مانگا نہ ابراہیم سے کھانا چھینا نہ ابراہیم سے گھر چھینا نہ ابراہیم کے حقوق لوٹے ڈاکہ ڈالا نہ کچھ غصب کیا کچھ بھی ہیں لیکن ابراہیم نے آکر ان بتوں کو توڑا حملہ ابراہیم نے کیا بتوں نے نہیں کیا ابراہیم پر جواز موجود تھا ابراہیم کے پاس پوچھ سکتا تھا حضرت ابراہیم سے کہ ان بتوں نے کیا بھگاڑا آپ کا خاموش بہت ہیں بے زبان بہت ہیں نہ کسی سے بولتے ہیں نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں آپ اپنی زندگی گزارو بتوں کو ادھر آرام سے رہنے دو آپ کیوں آتے ہو پہلے بتوں کی مخالفت کرتے رہے اور پھر جب مخالفت سے کام آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا تو کل ہارا اور ہتھوڑا لے کر آ کر بتوں کو توڑ کے پاش پاش کر دیا اور بت پرستوں کو دلازاری کی تکلیف دی ان کو یہ ابراہیم نے پہل کی تھی اس لیے کہ وہ بت اگرچہ بولتا نہیں ہے لیکن اگر وہ توحید کو کھا رہا ہے اگر اللہ کے نظام کو نابود کر رہا ہے یہ بت یہ بت ہو یا بت پرست ہو آذر ہو یا نمرود ہو جو بھی ہو یہ بت ہو نمرود ہو یا آذر جو بھی اللہ کے دین سے ہٹ کر آ کر الہی نظام کی جگہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لے یہ ابراہیم کا دشمن ہے ابراہیم اس کے دشمن ہے حسین نے وراست میں کیا لی امن امام حسین سے وراست میں کیا لیا ہم نے کیا لیا وراست میں امام حسین نے کیا دیا ہمیں ابراہیم سے وراست میں یہ کام لیا کہ جب اللہ کے دین پر نمرود آ بیٹھے جب اللہ کے دین کو بت گر آذر جیسے مل جائیں اور جب آذر جیسے لوگ بت بنا کر امت کے سامنے رکھ دیں اور یہ امت ان بتوں کی پوجہ شروع کر دے ابراہیم امام اس لیے بنایا تھا یہی کام کرنے کے لیے امام وہ نہیں ہوتا جو بت قدے کے سامنے سے مو جکا کے مو موڑ کے یا گردن جکا کے چلا جائے بے شک بت نہ پوجتا ہو لیکن اگر بتوں سے لا تعلق ہو کے گزر جائے یہ امام نہیں ہوتا یہ امام نہیں ہوتا یہ دین خدا کا ناصر نہیں ہوتا یہ دین خدا کا خاضل ہوتا ہے امام کبھی خاضل نہیں ہوتا یہ ابراہیم نے کیا پہل کی ابراہیم نے آپ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ السلام علی یا وارث موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہے اس کتاب میں تفصیل سے پڑھنا حسین وارث انبیاء مجھے نہیں معلوم ہمارے اس نشریاتی شعبے کے پاس وہ کتاب ہے یا نہیں ہے لیکن اگر نہیں ہے تو وہ فرام کریں وہ کتاب کہ یہ ایڈیشن اس کے چپ چکے ہیں لوگوں کے پاس ہے اب تو شاید پی ڈی ایف میں بھی آگئی ہے یا ایپ میں بھی موجود ہوگی مجھے نہیں معلوم چیک کر لیں آپ اس کو یہ کتاب رکھیں اپنے گھر کے اندر رکھنے اپنے بچوں کے لئے پی ڈی ایف ہے آپ کے فون میں ہے گھر میں رکھی ہو مہمان آتا ہے پڑھ لیتا ہے رشتدار آتے ہیں پڑھ لیتے ہیں بیوی گھر میں اکیلی ہوتی ہیں پڑھ لیتے ہیں کوئی بچے بڑے ہوتے ہیں کوئی چیز انہیں نہیں ملتی تو وہ فارغ وقت گزارنے کے لئے کتاب اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں اور ایسا بتایا اندر تحول آگیا انقلاب آگیا اس لیے یہ زخیرہ گھروں کے اندر رکھیں آپ بے شک آپ جو الیکٹرونک کپیاں ہیں اس کی وہ بھی رکھیں سوفٹ کپیاں بھی لیکن یہ کاغذ کی کتابیں ہتمن گھر میں یہ زخیرہ رکھیں کیونکہ ہر ایک دسترس میں آسکتے ہیں اس میں پڑے حسین وارث موسی کلیم اللہ ہے موسی کی کس چیز کے وارث ہیں موسی نے کیا چھوڑا براست میں موسی علیہ السلام نے کیا چھوڑا موسی نے اپنی صیرت اپنا کردار قرآنی نقش چھوڑا اپنا کیا تھا وہ کہ موسی علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے پیدا ہوئے رہبری اور امامت کا پورا سفر تیع کیا جب ابراہیم پورا سفر تیع کر چکے اتفاقا وہ الفاظ بھی جو اللہ نے قرآن کریم میں حضرت موسی کی تیاری کے لیے استعمال کیے ہیں وہ الفاظ بھی وہی ہیں جو حسین علیہ السلام نے اپنے کلمات میں بیان کیے ہیں اور اسی خطبہ کے اندر موجود ہیں وہی چیزیں اللہ نے موسی کی تیاری کے لیے موسی کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا بنی اسرائیل میں پڑھنے نہیں دیا کیوں کہ بنی اسرائیل اسیر تھے غلام تھے محکوم تھے بے ارادہ لوگ تھے زلت قبول کی ہوئی تھی اور رہبر کو خدا زلیلوں کے ہاں پرورش پسند نہیں کرتا کیونکہ اگر بنی اسرائیل کے اندر موسی کی پرورش ہوتی موسی کے پاس ہزار دلائل ہوتے فرعون کی وفاداری کے فرعون کے پارٹی کے فرعون کی ساتھ اس کی جماعت کے اور فرعون کی وفاداری کے جس طرح آج ہیں آج خازلین کے پاس کتنے دلائل ہیں خاموش رہنے کے لا تعلق رہنے کے غزہ سے لا تعلق رہنے کے کتنے دلائل ہیں ان کے پاس موسی بھی سیکھ لیتے زلیلوں سے انسان زلط ہی سیکھتا ہے عزیزوں سے عزت سیکھتا ہے آزاد انسانوں سے آزادی سیکھتا ہے غلاموں سے غلامی سیکھتا ہے موسی علیہ سلام کو اللہ نے باہر نکال دیا پیدا ہو کے ماں کو کہا کہ آپ کا فریضہ ختم ہو گیا آپ نے صرف پیدا کرنا تھا آپ جو دریا میں ڈال دو ماں نے دریا میں ڈال دیا اور اس دریا سے بچا بیتا ہوا سیدھا دشمن کے گھر میں موسی سے مزاہم پالنا مقصود تھا چونکہ بنی اسرائیل زلط قبول کر چکے ہوتے زلیل مزاہمت نہیں دکھاتے لیکن دشمن دشمن تو تھا زلط نہیں تھی فرعون کے گھر میں سب خرابیاں تھی فساد تھا لیکن زلط نہیں تھی جس سے خدا نے بچایا موسی کو زلط سے نکالنے والا خود زلط کے محل میں پرورش پائے خب یہ ان کو زلیلوں سے دور کر کے رکھو بے شک دشمنوں کے ہاں چلے جائیں لیکن زلیلوں میں پرورش نہ پائیں یہ دشمنوں میں رہ کر پھر بچ جائیں گے لیکن زلیلوں میں رہ کر اپنے ہمدارد خیرخواہ زلیلوں میں رہ کر یہ پرورش نہیں پائیں گے اللہ نے باہر نکال دیا اور میں دس سال گزارے شعیب نبی کی تعلیم میں رہے پھر اس کے بعد واپس آئے اور واپس آ کر حضرت خزر کے پاس ان کو بھیج دیا گیا اگلی کارگاہ اگلی ورکشاب کرنے کے لیے اور پھر جب موسیٰ برپور تیار ہو گئے مکمل تیار ہو گئے پھر اس کے بعد اللہ نے ایک نور کی جلک دکھائی موسیٰ نے وہ جلک نور کی دیکھی روشنی یہ سمجھے کہ آگ جل رہی ہے اور آگ لینے کے لیے گئے لیکن جب آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی اے موسیٰ میں یہ تیرا رب ہوں یہ آگ نہیں ہے یہ نور تو رب کا دیکھ رہا ہے یہ سگنل ہے تیرے رب کی طرف سے اب تجھے بھلایا ہے بھلایا کس لیے ہے اس لیے بھلایا ہے کہ یہاں پر آخری مرحلے کے لیے تجھے وسائل دینے ہے یہ ہاتھ میں کیا ہے کہا اسا تلوار تو نہیں ہے بندوق تو نہیں کانی توپ نہیں ہے بندوق نہیں کچھ بھی نہیں یہ لاتھی ہے اس سے کیا کرتے ہو بکریاں چراتا ہوں بھیڑے چراتا ہوں اس سے رال لاتھی پھینک دی اور وہ اجدہہ بن گیا خود موسیٰ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے اس دن کے لیے تجھے تیار کیا تھا اب وقت آ گیا ہے اب تجھے وسائل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تیرے اندر قوت ارادی بن گئی ہے تیرے اندر پختہ ارادہ تیرے اندر عظم آ گیا ہے اور تیرے اندر بقصد رکھ دیا ہے اور تیرے اندر اب تسلسل ہے وسنجیدگی آ گئی اور یہی اسہ تباہ کن اتھیار بنا سکتا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے یہی اسہ تباہ کن ہو سکتا ہے ستم کے لیے ظلم کے لیے اور کس کو حکم دیا فرعون کو کہا موسیٰ سے بیت لو یا موسیٰ سے کہا یہ فرعون تاغوت بن گیا ہے تو جا اس کے پاس اگر سمجھا سمجھتا ہے تو ٹھیک نہیں سمجھتا تو یہ اسہ تیرے پاس ہے اس 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 کے ذریعے غرق کر دے اس کو اور اس کی آل کو غرق کر دے خب یہ راستہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور حسین وارث موسیٰ ہیں یہ وارث موسیٰ اب اپنے زمانے میں ہیں یہ وارث اب اب اس انتظار میں ہیں کہ بنو میں یا مجھ سے آکے بیعت لیں تو میں ان کے خلاف کچھ کروں تدویر کروں ویسے بے حسیت امام ابراہیم منتظر ہو کہ بت مجھے چھیڑے تو میں بتوں کو چھیڑوں نہ تاغوت آپ کو نہ بھی چھیڑے بعض وقت تاغوت نہیں چھیڑتا ایسا ہی تھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جتنے علماء تھے وہ تاغوت کے زمانے میں تاغوت سے راضی تھے خوش تھے کیونکہ تاغوت ان کو نہیں چھیڑتا تھا یہ قم میں بیٹھے ہوئے اور نجو میں بیٹھے ہوئے اور مشہد میں بیٹھے ہوئے مجھ تہدین اکرام و ازام انہیں کوئی اتراز نہیں تھا تاغوت شاہ پر کیونکہ شاہ انہیں نہیں چھیڑتا تھا تو شاہ نے امام خمینی کو چھیڑا یا امام خمینی نے شاہ کو چھیڑا جا کر امام خمینی نے انہیں تاغوت کا گریبان پکڑا امام خمینی نے تاغوت کا گلہ دبایا امام خمینی نے تاغوت کو کہا کہ تیری یہ جگہ نہیں ہے تاغوت نے بچنے کی کوشش کی اور امام خمینی کونша وارث حسین امام خمینی فرماتے ہیں مہرچ دارین از سید الشہدہ دارین ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ امام حسین کا دیا ہوا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے عزیزان امام حسین علیہ السلام کا یہ راستہ جو امام نے اور خطبوں میں بھی بیان کیا اس خط میں بھی بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب کوئی امت کوئی ملت کوئی قبیلہ قبیلے کے سردار مومنین صحابہ صحابہ کی اولاد صحابہ کو ماننے والے اہل البیت اہل البیت کو ماننے والے اہل البیت کا خاندان کوئی سیاسی کوئی مذہبی کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی انسان غیر مسلم امام حسین نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ جب تمہیں موت اور زلت کے درمیان ایک طرف موت اور ایک طرف زلت ہو اور اس دو راہے پر لا کر آپ کو کھڑا کر دیا جائے وہاں پر راستہ کیا ہے کیا راستہ تم نے چننا ہے امام نے فرمایا اندائی ابن دائی قد رکزنی بین اسنتین اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے اس دو راہے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے دو راستے اب میرے سامنے اس نے رکھے ہیں ایک تلوار شمشیر موت اور شہادت اور دوسرا زلت اس نے مجھے موت اور زلت کے درمیان کھڑا کر کے اور اب مجھ سے چاہتا ہے یا زلت اختیار کرو زندہ رہو گے یا پھر موت کی طرف جاؤ اگر زلت سے بچنا چاہتے ہو امام نے فرمایا ہی حات من نزلہ میں زلت اختیار کرنے والا نہیں ہوں یہ وہ شعار ہے امام حسین اب آپ تھکے ہوئے ہو دن بر آشور کے عزاداری کی ہے آپ نے جلوس میں رہے ہو گرمی بہت شدید تھی آج گرمی سے بھی نڈال ہو اور جلوس میں چل کر شرکت کر کے بھی تھکے ہوئے ہیں عزاداری کرتے رہے ہیں بالکل پتہ ہے لیکن یہ شعار امام علیہ السلام نے کب دیا اور کہاں دیا یہ شعار امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت دیا جو بہت تھکن تھی خستہ تھے اور تنہا بھی تھے صرف ایک گلے سے یہ آواز نکلی اور قیامت تک پوری زمین پر گونج رہی ہے آسمانوں میں گونج رہی ہے آپ تو ماشاءاللہ اتنی کثیر جمعیتوں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں اور اتفاقن جو تھک جاتے ہیں راہ خدا میں وہی یہ کہتے ہیں کہ ہم مر سکتے ہیں ذلت قبول نہیں کر سکتے تھکے ہوئے جب یہ جواب دیتے ہیں تو پھر سب کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ ابھی تو تھکے ہوئے ہیں لیکن یہ اس راہ میں موت کو بھی قبول کر سکتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی طرح یہ شعار بلان دونا چاہیے یا تو نہ لگائیں نعرہ مجلس خاموشی سے چلتی رہے اگر یہ شعار دینا ہے چونکہ یہ ہمارا ذاکری خطابت کا نعرہ نہیں ہے وہ نعرے الگ ہیں یہ امام حسین کا نعرہ ہے ہی ہاتھ میں نزلہ امام کے زبان مبارک سے نکلا ہے اور جب ہمیں توفیق ہوئی ہے اپنی زبانوں کو امام کے جملے کے ساتھ منور کرنے کی تو پھر کمی نہ چھوڑو آپ کچھ رمک تو ہے نا ابھی جسم کے اندر وہ ساری طولائی بروے کار لاکر اور پھر کہو ہی ہاتھ من نزلہ ہی ہاتھ من نزلہ جب ابراہیم خلیل علیہ السلام بت نہیں چھیڑتے لیکن ابراہیم بتوں کو توڑتے ہیں کیونکہ تاغوت ہے جب فرعون موسیٰ کو نہیں چھیڑتا بلکہ موسیٰ پر احسانات کرتا ہے موسیٰ کی پرورش کرتا ہے لیکن موسیٰ اس کے احسانات کی پرواہ کیے بغیر اس کو جا کر ڈبو دیتے ہیں کیونکہ تاغوت ہے امام حسین علیہ السلام کیا تاغوت کے سامنے وارث ابراہیم ہو کر اور یزید و تاغوت کی حکومت میں گردن جکا کے زندگی گزاریں گے یہ تو امام نہیں ہوتا امام وہ ہوتا ہے کہ جو زلت قبول نہ کرے موت قبول کر لے لیکن زلت قبول نہ کرے اور یہ موت تک امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ آخر انجام موت ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کا اپنا منصوبہ موت نہیں تھا کہ میں مرنے جا رہا ہوں اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں اور رائحل نہیں ہوتا تو بہتر سمجھتے ہیں زندگی کا یہ خاتمہ کر دو تاکہ ان جنجٹ اور جنجالوں سے محفوظ ہو جائیں یہ تو نہیں کیا امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ بعض بے عدب اور جاہل اور نادان اور متعصب اور بنو امیہ کے مکتب و درسگاہ کے پرورشیافتہ و فارغ و تحصیل انہوں نے یہ حزیانگوئی کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ موت سامنے ہے تو کیوں گئے جب موت سامنے ہو اور انسان جائے تو یہ خودکشی کہلاتی ہے اس طرح کا حزیان بعض لوگوں نے کہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی توجہ کسی نے بھی نہیں کی کسی عام آدمی نے کسی غیر مسلم نے بھی اس حزیان کو سنجیدہ نہیں لیا اور نہ لیا کریں حزیان پہ ابھی سوشل میڈیا والے آپ ہیں آپ ہر حزیان پہ نوٹس لیتے ہو ہر حزیان کو سیریس لیتے ہو ہر حزیان کو آگے فارورڈ کرتے ہو ہر حزیان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہو یہ حزیان بعضوں نے کہا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لیکن کسی نے نوٹس لے لیا چونکہ یہ حزیان بیمار آدمی کی علامت ہے حزیان وہ کہتا ہے جو بیمار ہو اور بیماری نے اس کی عقل ختم کر دی ہو اس کے موہ سے یہ حزیان نکلتا ہے حزیان کی طرف توجہ نہ کرو آپ یہ کہا ہے بعضوں نے کہ امام کو معلوم تھا تو پھر کیوں گئے اور نعوذ باللہ یہ تاثر دیا کہ یہ تو خودکشی کے زمرے میں آتا ہے یہ تمہارا حزیان ہے اگر یہ خودکشی ہے تو ابراہیم کی بھی خودکشی ہے اگر یہ خودکشی ہے تو ابراہیم جو آگ میں کود رہے ہیں بہت توڑے ہیں انہوں نے آگ میں ڈال دیا یہ بھی خودکشی ہے اب تو بنو امیہ کے مکتب میں پلنے والا قرآن کے مقابلے میں بھی آ کے اور مورر سے حسین ابراہیم کو بھی کہے کہ یہ بھی خودکشی تھی جب ابراہیم کو معلوم تھا بہت توڑوں گا یہ پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے پھر کیوں گئے کیوں بھت توڑے یہ نادان ہیں یہ نافہم ہیں نافہموں کے سامنے اپنے آپ ووقات ضائع نہ کرو آپ نادانوں کے مقابلے میں اپنے ووقات ضائع نہ کرو حسینیت کو اہمیت دو حسین علیہ السلام کے راستے کو اہمیت دو امام حسین کی تدبیر تھی عزیزان میں بتا رہا ہوں آپ کو اس خط کے اندر ہے امام علیہ السلام نے انکار کیا بیعت کا تدبیر کے ساتھ یوں نہیں کہ وہاں کھڑے کھڑے اچانت معاویہ کی موت کا پتہ چلا یزید کی تخت نشینی کے پتہ چلا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کہہ دیا میں نہیں بیعت کرتا ایسا نہیں تھا عزیز امن امام حسین کی تدبیر تھی امام حسین اس دن کی انتظار میں تھے اس مرحلے کی انتظار میں تھے اور پھر امام نے کیا اور پھر انکار کر کے امام نے فوراں مکہ مدینہ چھوڑ دیا مدینہ چھوڑنا تدبیر کا حصہ تھا مدینہ چھوڑنا مجبوری نہیں تھی مدینے میں رکھ سکتے تھے امام لیکن امام نے تدبیر کے ساتھ مکہ اختیار کیا کیوں اختیار کیا یہ بات ہم پہلے کر رہے ہیں مفصل مکہ کو کیوں چنا چار مہینے مکہ میں رہے جبکہ مکہ میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے ایک بھی نام کا بھی کوئی شیعہ نہیں ہے پورے حجاز میں مدینہ میں پھر بنوحاشم ہیں امام کا اپنا خاندان ہے لیکن مکہ میں تو کوئی بھی نہیں ہے حجاز میں اہل البیت کے پیروکار نہیں ہیں اور خصوصا مکہ میں اسی میں جہاں کوئی پیروکار نہیں ہے چار مہینے یہاں کیوں گزار دیئے تدبیر کا حصہ تھا کیونکہ مکہ مرکزیت رکھتا ہے مکہ میں حج کا موسم مرکزی موسم ہے مکہ میں تمام عالم اسلام یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے اور یہ خصوصیت کسی سرزمین کو حاصل نہیں مکہ لڑنے کے لیے نہیں چنا بلکہ جب وقت آیا لڑائی کا تو مکہ سے باہر گئے اور فرمایا کہ میں ایک وجب ایک بالشت مکہ سے باہر اگر ایک فٹ مکہ سے باہر چہید ہو جاؤں تو ترجیح دوں گا کہ مکہ کی حرمت پائمال نہ ہو مکہ میں رہنا تدبیر تھی مکہ میں مرنا تدبیر کا حصہ نہیں تھا بنو میں یا کئی چال یہ تھی ان کی تدبیر تھی کہ یا مدینہ میں یا مکہ میں یہ کام کیا جائے لیکن امام علیہ السلام نے نہ مکہ میں یہ کام ہونے دیا نہ مدینہ میں ہونے دیا پھر اس کے بعد امام نے کوفہ کا روح کیا کوفہ جانا تدبیر تھی امام کی اس تدبیر کا حصہ تھا تدبیریں ہمیشہ مختلف آپشنز کے ساتھ ہوتی ہیں اگر آپ کو تجربہ ہوگا دنیاوی معاملات میں اپنی کمپنی میں اپنے کاروبار میں اپنے روز مرہ کے مسائل میں آپ نے تدبیریں بنائی ہوں گی جیسا ابھی سیاستدانوں سے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے اے پلان ہے اگر یہ نہ چلا تو بی پلان ہے بی پلان نہ چلا تو سی پلان ہے ہمارے پاس مختلف پلان موجود ہے یہ آپ مطبوعات میں سنتے رہتے ہیں کہ مختلف پلان پلان بنا کے آتے ہیں اور بہترین تدبیر والا سیاستدان وہی ہے جو اے بی سی پلان بنا کے رکھتا ہو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر یہ نہ ہوا یا نہ کرنے دیا گیا تو اس وقت کیا کروں گا یونیک اس وقت حیران کنفیوز اب کیا کروں اب لوگوں سے پوچھوں کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں یہ تو امام نہیں ہے یہ تو رہبر نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ چیز جو سامنے آئی ہے اس وقت یہ نہ ہوئی تو پھر کیا کرنا ہے یہ تدبیر تھی امام کی کہ میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اگر دعوت پہ لبیق کہہ کر میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں مضاحمت کا حصہ بن جاتے ہیں یہ ایک تدبیر ہے اگر یہ نہیں آتے اہل مدینہ نہیں آتے اہل مکہ نہیں آتے اہل حجاز اور بسرہ نہیں آتے پھر کیا تدبیر ہے پھر امام کی تدبیر یہ ہے کہ جہاں پر بھی نصرت اور ناصر ہوں گے ان ناصرین کے ساتھ مل کر یہ قیام کروں گا اور سی پلان کیا ہے کہ اگر یہ ناصر بھی نہ آئے یہ جو کہہ رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں یہ جو جوش و جذبات میں ہیں دعوت دے کے العجل العجل کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی نہ آئے پھر کیا کروں گا تو امام نے نہیں کہا کہ اس وقت پھر سوچوں گا وہاں جا کر سوچوں گا نا عزیز من امام وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملہم ہوتا ہے اللہ اس کو امامت کا درجہ ہی اس صلاحیت کی وجہ سے دیتا ہے کہ یہ کسی جگہ بند گلی میں نہیں پہنچتا کسی جگہ کنفیجن کا شکار نہیں ہوتا کسی جگہ حیرت میں نہیں پڑتا بلکہ ہر جگہ تدبیر اس کے پاس ہے ہر صورتحال کے لیے تدبیر اس کے پاس ہے اور وہ تدبیر امام نے بروع کار لائی اب اس تدبیر میں امام علیہ السلام نے جو اس خط کے اندر اس تدبیر کی تشریح کی ہے جو اکائیاں بیان کی ہیں وہ آپ نے سن لیے پورے دس دن ابھی سنیں وہ کیا چیز تھی ایک یہ تھی کہ امام کی تدبیر تھی اس تدبیر کے تحت مکہ میں رکے مناسب وقت پر مکہ سے نکلے اور راستے میں اہلِ کوفہ کو دوبارہ خط لکھا اہلِ کوفہ کو کیوں انتخاب کیا ان دو باتوں کی وجہ سے کہ ایک تو انہوں نے مزاہمت کا فیصلہ کیا ہے اہلِ مزاہمت ہیں کوفہ والے حجاز والے اور دیگر شہروں والے مزاہمت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ہیں کہ یزید آ جائے اس کے سامنے جھک کے رہتے ہیں معاویہ آ جائے اس کے سامنے جھک کے رہتے ہیں کوئی بھی آ جائے یہ سمجھو تاگروہ ہے یہ جو ذلت پذیر ہیں یہ مزاہمت نہیں کرتے کوئی ذلیل قوم کوئی ذلیل ملت کسی بھی صورتحال میں مزاہمت نہیں کرتی اس کے ساتھ جو مرضی ہے جو ہونا ہے ہو جائے اس کی سرزمین پہ قبضہ ہو جائے اس کی عرض و ناموس پہ حملہ ہو جائے ان کی عورتوں اور بچیوں کی بھی حرمتی ہو جائے ان کے بچوں کو زبا کیا جائے جتنی بھی ذلت ان کے اوپر ٹھوسی جائے یہ پھر بھی سمجھوتے کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے سمجھوتے والوں کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے امام نے چنا مزاہمت والوں کو کہ یہ مزاہمت کے لیے اظہار آمادگی کر رہے ہیں دوسرا نصرت امام نے دوسری چیز چونی نصرت تیسری چیز اتحاد یہ نوٹ کرتے جائیں اس خط کے مندرجات بیان کر رہا ہوں تدبیر امام میں پہلی چیز جو تھی وہ وقت کا انتظار وقت کی منیجمنٹ کہ کب نکلنا ہے کہاں نکلنا ہے اور وہی کام کیا امام نے پہلے نہیں نکلے آٹھ زلحجہ کو نکلے مکہ کو چنا مکہ کو قیام کے لیے چنا یہ اس تدبیر کا حصہ تھا آٹھ زلحجہ کو نکلے یہ تدبیر کا حصہ تھا کوفہ جانے کا ارادہ کیا یہ تدبیر کا حصہ تھا کوفہ کو کیوں چنا ان دلیلوں سے مزاہمت نصرت اور اتحاد جس کا امام کے سفیر نے تصدیق کی تائید کی امام کو کوفیوں پر بروسہ ہوتا کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو حضرت مسلم کو کوفہ نہ بھیجتے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا معنی یہ تھا کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ تصدیق کرو انہوں نے تین چیزوں کی تصدیق کی انہوں نے مزاہمت کا ارادہ کر لیا ہے انہوں نے نصرت کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ آپس میں متحد اور متفق ہو گئے ہیں یہ تدبیر تھی امام کی اور پھر اس کے بعد اس تدبیر کا حصہ تھا کہ مکہ سے نکلتے ہوئے کوفہ کو خات نہیں لکھا اس پہ سوچا ہوگا آپ نے معلوم نہیں موبائل آپ کو اتنی محلت دیتا ہے سوچنے کی یا نہیں دیتا چونکہ موبائل نے انسان سے تمام صلاحیتیں ساری چین لی ہیں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے جتنے جوانان ہیں اگر انہیں سادہ سا دوسری تیسری کلاس کا ریاضی کا کوئی جم تفریق کا کوئی مسئلہ بتا دیں مثلا انہیں کہو نو اور تیرہ کتنے ہوتے ہیں یہ نہیں کر سکتے جم نو اور تیرہ کا نتیجہ کیا ہے نہیں یہ پتا کیوں کہ یہ تو موبائل کرتا ہے کلکلیٹر کرتا ہے کمپیوٹر کرتا ہے یہ کام ختم ہوگی نا صلاحیت جبکہ پہلے والے جو پہڑے جب ہوتے تھے ریاضی کے پہڑے یاد کرتے تھے ان کو نو اور تیرہ تو کیا ان کو اگر تیرہ ہزار اور نو ہزار بھی بتاؤ تو وہ فوراً آپ کو ایک لحظے میں فوراً جم کر کے دے دیتے تھے موبائل نے بے صلاحیت بنا دیا ہے اور موبائل اتنا مصروف رکھتا ہے ہمیں اتنا غرق رکھتا ہے اپنے اندر مفلوج کر دیا اس نے ہمیں تباہ کر دیا اس نے ہمیں اس بیماری سے جان چڑھو استعمال کرو اس سے زیادہ استعمال نہ کرو دماغ اپنے سے کام لڑو سوچا ہے کہ امام علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے کیوں خط نہیں لکھا حاجز میں آکر آکے خط لکھا یوں تو نہیں کہ وہاں یاد نہیں رہا امام کو یہاں پہ یاد آیا ہوگا کہ وہ کوفہ والوں کو بتانا بھی تھا کہ ہم آ رہے ہیں نہ عزیز آن امان ابھی آپ کو بھی سیکیورٹی کے مسائل پیش آتے ہوں گے لیکن جن لوگوں کو پیش آتے ہیں جن کو سیکیورٹی کے لیے انتظام کرنا ہوتا ہے اور ان کے پاس سیکیورٹی کا پورا بندوبست نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے پاس تو ہوتے ہیں ان کے پاس باقیدہ حکومت کی سیکیورٹی ہوتی ہے پولیس ہوتی ہے رینجرز ہوتے ہیں فوج ہوتی ہے یا پھر بہت سارے سرمایہ دار مالدار ہیں جن کے پاس اپنا مضبوط سیکیورٹی ہوتا ہے گارڈ ہوتے ہیں وہ یہ جب بھی جی چاہے جہاں بھی جی چاہے یہ چلے جاتے ہیں وہاں پر لیکن جن کے پاس یہ انتظام نہیں ہوتا تو سیکیورٹی کے قوانین میں سے ایک ہے کتمان اپنے راستے اپنی تدبیر اور اپنے مقصد کو دشمن سے چھپا کے رکھو کتمان سیکریٹ سیکریسی کہ ایسی جگہ سے اور اس طریقے سے اپنا روٹ اختیار کرو کہ کوئی باپ نہ سکے کسی کو معلوم نہ ہو سکے ڈنڈورہ نہ پیچو پیٹو ورنہ دشمن الارٹ ہے پہلے سے کھڑا ہوا منتظر ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہو اس لئے امام علیہ السلام نے یہ تدبیر ہے امام کی کہ مکہ سے قاسد روانہ نہیں کیا حاجز سے روانہ کیا اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کوفہ کی طرف گئے اس خط کے اندر لکھا دو اہم ہدایات امام نے دی ایک اکماشِ عمر امور معاملات کو سمیٹنا اور دوسرا جد جد اختیار کرو یہ تدبیر کا حصہ تھا قدم بے قدم سٹیپ بائی سٹیپ جس چیز کی ضرورت ہے امام وہ ہدایات دے رہے ہیں جو مسلم ابن عقیل کو ہدایات دینی تھی وہ دے دیں جو قیس ابن مساہر کو دینی تھی وہ دے دیں جو کوفہ والوں کو دینی تھی وہ دے دیں جو خود تدبیر اختیار کرنی تھی وہ بھی کر لی اور صرف اسی خاتمیں نہیں ہیں پورے سفر میں تدبیر امام بڑی روشن اور نورانی نظر آتی ہے خوبصورت تدبیر امام کی نظر آتی ہے جنگی تدبیر امام کی نظر آتی ہے سیاسی تدبیر نظر آتی ہے تبلیغی تبدیر نظر آتی ہے مزاہمت کی تدبیر نظر آتی ہے پلان نظر آتا ہے امام علیہ السلام نے کوفیوں کو یہ حکم دیا اب توجہ کریں آپ کہ کوفہ میں ایک بھی چیز پوری نہیں ہوئی انہوں نے حسن تدبیر حسن رائے قائم کی فیصلہ کیا جب امام ان کے قریب پہنچے تو فیصلہ بدل دیا یہ جو حسن رائے تھا ان کا یہ سو اور رائے میں تبدیل کر دیا بدترین فیصلہ کرنے والے یعنی مقاومت اور مزاہمت اور استقامت نہیں ہیں جذباتی ہیں جب جذباتی ماحول شہر کا دیکھا بنو امیہ کے مخالف ہو گئے اور جب بنو امیہ کا جلاد گورنر آیا عبیداللہ ابن زیاد تو یہ سارے کے سارے فیصل گئے یہ پہلا تقابل ہے یہاں پر دو صفات کا حسن الرائے بیترین مزاہمت کا فیصلہ استقامت اور اس کے مقابلے میں بزدلی ڈر اور خوف بزدل نکلے یہ قوم بزدل تھی جبان تھی جبن تھا ان کے اندر اور پھر امام علیہ السلام نے ان کا کیوں انتخاب کیا ناصر کی وجہ سے انہوں نے ناصر نہیں کی بلکہ خضل کیا ناصر کے مقابلے میں جو اپوزیٹ صفت ہے خضل ہے یعنی نصرت نہ کرنا اس کی جس کی نصرت آپ کو کرنی ہے اور جس کی نصرت آپ کر سکتے ہیں وہ نصرت نہ کرنا یہ خضل ہے کوفہ والوں نے خضل کیا نصرت نہیں کی تیسری چیز اتحاد امامت کے نظام کے قیام کے لئے اتحاد اتحاد کے بجائے انہوں نے تفرقہ اختیار کیا ناصر کی جگہ خضل استقامت کی جگہ بزدلی اور اسی طرح اتحاد کی جگہ تفرقہ ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی امام کے جانے سے پہلے ہی پھوٹ پڑ گئی ان کے اندر جب مسلم ابن عقیل نے ایک ٹیسٹنگ قیام کروایا ان سے ٹیسٹنگ قیام تھا وہ اصل قیام نہیں تھا ٹیسٹنگ قیام تھا وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے سات زلحجہ کو سات زلحجہ کو عبیداللہ ابن زیاد نے حانی ابن عروہ کو دارالعمارہ میں گریفتار کر لیا اور دارالعمارہ میں گریفتار کر کے پہلے تشدد کیا جن کے گھر میں مسلم ابن عقیل پناہ لیے ہوئے تھے جن کے گھر سے عبیداللہ کو خبر ملی کہ یہاں پر رہتے ہیں مسلم ابن عقیل وہاں سے اس نے حانی ابن عروہ کو بلایا اور کہا کہ کیوں رکھا اپنے گھر میں اور مجھے کیوں نہیں بتایا باہر کیف حانی ابن عروہ نے جو کر سکتے تھے اکیلے تھے اس دربار کے اندر پہلے شدید تشدد ہوا ان کے آزاد توڑے گئے دانت توڑے گئے جبڑا توڑا گیا ان کو مس چرہ مار مار کے کر دیا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا حضرت مسلم کو پتہ نہیں چلا کہ شہید ہو گئے ہیں پہلے آئے باہر آ کر حانی ابن عروہ کو آزاد کرانے کے لیے اہل کوفہ کو اٹھارہ ہزار کا لشکر دارو لمارہ میں باہر اکٹھا کیا اندر دارو لمارہ میں سو ڈیڑھ سو دو سو آدمی دارو لمارہ کے اندر عبید اللہ کے ساتھ تھا اور اٹھارہ ہزار جنگجو دارو لمارہ کے باہر ہیں یہ اٹھارہ ہزار حضرت مسلم کی قیادت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حانی کو آزاد کرانا ہے عبید اللہ نے چال چلی قاضی شرے یہ منحوس قاضی جس نے امام کی شہدت کا فتوہ دیا اس قاضی شرے نے وہاں پر عبید اللہ نے اس کو بھیجا کہ تیرا ایک احترام ہے تو بزرگ ہے علماء میں سے ہے اور سارے کوفہ والے تیرا احترام کرتے ہیں یہ بزرگ حمومن یہ کردار ادا کرتے ہیں یہ بزرگوں کا کردار ہے بزرگ آیا اور آ کر کہا کہ میں ادھر اندر موجود ہوں حانی زندہ ہے جبکہ حانی شہید ہو چکے تھے اس وقت اس بزرگ نے آ کر محلت دی اور وقت لیا اور اہل کوفہ وہاں پر جب مطمئن ہوئے کہ زندہ ہیں تو کچھ واپس جانے لگے کچھ روک گئے حضرت مسلم نے روک لیا اور کہا کہ اعتبار نہ کرو اعتماد نہ کرو ان کے اوپر اور پھر آخر کار حضرت مسلم نے کہا کہ ہم حانی کو آزاد کرانے کیلئے دارو لمارا پر حملہ کرتے ہیں عبید اللہ نے اسی وقت چال چلی اور چال چال کے کوفہ دارو لمارا سے کچھ لوگ باہر بیجے کہ یہ جتنے اٹھارہ ہزار باہر کھڑے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ ان کی عورتوں کو جا کر بتاؤ کہ تمہارے بائی شوہر باپ مرنے والے ہیں ان کو آ کے لے جاؤ عورتیں کوفہ کی آئیں انہی کوفیوں کی عورتیں اور آ کر ایک ایک کا ہاتھ پکڑا اور حضرت مسلم سے لے کر چلے گئے عورتوں کے آنے سے پہلے اٹھارہ ہزار میں سے چھ ہزار یا آٹھ ہزار کا لشکر سلیمان ابن سرد حضرت مسلم کو یہ کہہ کہ جدا کر کے چلا گیا کہ آپ کے کہنے پر ہم قیام نہیں کرتے چونکہ آپ معصوم نہیں معصوم کے کہنے پر ہم قیام نہیں کرتے امام حسین خود آئیں کوفہ کے اندر اور قیام کا کہیں پھر ہم قیام کریں گے یہ سلیمان ابن سرد نے حضرت مسلم کے ساتھ یہ کام کیا باقی ماندہ کو خواتین لے گئی آخر میں کچھ رک گئے کچھ رہ گئے اور حضرت مسلم نے اسی دوران یہ قیام تقریباً زور کے وقت شروع ہوا اور اسر کے وقت یہ کوفی سارے چھٹ کے نکل گئے اور حضرت مسلم تنہا ہوکے چند افراد بعض میں چھے آدمی تھے بعض میں دس آدمی تھے یہ چھے یا دس آدمیوں کے ساتھ مسجد کوفہ گئے نماز مغرب کے لیے اور جب مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک بھی موجود نہیں تھا ایک بھی حضرت مسلم جب عبید اللہ کے دربار میں اسیر آلت میں پہنچائی گئے ان پر تشدد کیا گیا تو حضرت مسلم نے جب دیکھ لیا کہ مجھے شہید کر دیں گے تو فرمایا کہ کوئی ایسا امین اماندار آدمی ہو جو میرا پیغام امام حسین تک پہنچا دے عمر سعد نے کہا کہ میں پہنچاتا ہوں یہ پیغام میں پہنچاتا ہوں پیغام کیا تھا حضرت مسلم نے بتایا کہ ایک میرے اوپر قرض ہے یہ میری تلوار اور زرہ بیج کر یہ قرض ادا کیا جائے اور ایک یہ کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ بھیجا ہے کہ کوفہ تیار ہے آپ کوفہ آجائیں کوئی جا کے امام حسین کو بتا دے کہ کوفہ نہ آنا عمر سعید نے کہا یہ میں پہنچاؤں گا لیکن اس لائن نے یہ کام نہیں کیا ظاہر ہے وہ تو منتظر تھے کہ امام آئیں اور امام کو بھی حضرت مسلم کی طرح اسیر کر کے شہید کریں خب یہ کوفہ والے تھے نصر کا وعدہ کیا خضل کیا اتحاد کا دعویٰ کر کے تفرقہ کیا اور حسن رائے مزاحمت کا فیصلہ کر کے بزدلی دکھائی اور پھر امام نے جو کہا تھا کہ کمش امور کرو کمش امور یعنی نظم دو معاملات کو آخری شکل دو وہ آخری شکل کے بجائے وہ جو ظاہری کام کیا تھا وہ بھی سارا زائل ہو کے زائع کر کے اپنے گھروں کے اندر دبق کے بیٹھ گئے اور امام نے کہا تھا جد اختیار کرو انہوں نے حاضل کیا یہ وہ ہم کوئی سنجیدہ نہیں لیتے حاضل ہیں امام نے جدی مانگے تھے حاضل ملے امام نے ناصر مانگے تھے خاضل ملے امام نے متحد مانگے تھے متفرق ملے امام کو دوکے میں رکھا اور یہ خاضل اور حاضل تفرقہ اور بزدلی یہ مذہب بن گیا کوفیوں کا جو بعد میں نسلوں میں منتقل ہو کے آج کی نسل تک پہنچایا ہے مذہب خاضل مذہب حاضل مذہب جبن و بزدلی اور مذہب تفرقہ یہ پورا دین بن گیا مذہب بن گیا اور آج کی امت کو آپ دیکھیں یہ اس مذہب پر ہیں آپ جو حسینی ہیں حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر دیکھیں کیا یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کیا ان کے اندر یہ چیزیں ہیں آیا ناصر ہیں یا خاضل یہ مذہب خاضل آئمہ کی تعلیمات کی جگہ آ کر بیٹھ گیا امام حسین کی صیرت کی جگہ امام حسین کی قیام کی جگہ خضل آ گیا اور آج کے یہ مفتی آج کے مولوی آج کے یہ پیشاورت خطیب اور زاکر یہ امت کو خضل کا درس دیتے ہیں آپ سنیے ابھی ابھی اسی محرم کی مجالے سنیں کہ غزہ میں نہیں جانا خاضل اسی کو کہتے ہیں اسی کو خاضل کہتے ہیں کہ غزہ میں جانا یہ نہیں جانا یہ کس نے تعلیم دی تجھے یہ تعلیم کوفیوں کی ہے یہ کوفہ کا مذہب ہے بنو امیہ اتنا بڑا لشکر تھا ان کی اولاد امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک سید بچے سید زین العبدین علیہ السلام اور آج پاکستان میں کتنے سید ہیں ایک فرد سے جو نسل چلی حسینی سید حسنی نہ حسینی سید آج پاکستان میں کتنے ہیں جتنے پاکستان میں اتنے ہندوستان میں جتنے ہندوستان میں اتنے بنگلہ دیش میں اتنے ایران میں افغانستان میں اور اتنی پوری دنیا میں اگر آپ سعداد کو ہی اس میں لوکل سعداد کو شامل نہ کریں آپ جو واقعا صاحب نصب سید ہیں جن کا نسل نسل امام حسین سے ملتی ہے جا کر میں ان کی بات کر رہا ہوں آج بھی لاکھوں میں اور ملینز میں ہیں اگر ایک شخصیت کی اولاد چودہ سو سال بعد ملینز میں ہو سکتے ہیں تو وہ جو اٹھارہ ہزار کا لشکر کوفہ سے آیا تھا ان کی اولاد مری تو نہیں موجود ہے آج اور وہ مسلمانوں میں موجود ہیں اور اسی طرح یہ کوفی یہ خازل یہ حازل ان کے بچے تو ہوئے ہیں نا اولاد تو ہیں نا ان کی کون ہیں ہمیں کیسے پتا چلے ہمیں کہاں سے پتا چلے سید کون ہے نسل حسین سے کون ہے اور حازل اور خازل نسل کا نمائندہ کون ہے تو آج دیکھ لو آج سید مقاومت سید حسن نسل اللہ نسل حسین سے ہے سید علی خامنئی نسل حسین سے ہے اور وہ رہبر یمن انسار اللہ کا نسل حسین سے ہے یہ نسل حسین ہے یہ جو بھی آپ کو حسین کا راستہ بتا رہا ہے یہ نسل حسین سے ہے اور جو خزل کی تعلیم دے رہا ہے یہ انہی کوفیوں کی اولاد میں سے ہے یہ انہی بنو امیہ کی اولاد میں سے ہے کیا وہ ختم تو نہیں ہوگئے ان کی نسلیں بھی پاکستان آئی ہیں ان کے نمائندے بھی پاکستان میں موجود ہیں ان کے نظریے سے ان کے مذہب سے سمجھو ان کو وہ کون ہیں جو آپ کو امام حسین کے راستے سے ہٹ کر راستہ دکھاتے ہیں عزیزان یہ امام نے ایک تدبیر کے طور پر بتا دیا اور آج وہ تدبیر امام کی وہ مذہب حسینی یہ احیاء تیع کیے اور کروائے ہیں ان میں سب سے پہلا مرحلہ رسول اللہ نے تیع کیا اقامت دین یہ پہلا مرحلہ ہے اور دین کی اقامت چونکہ دین کا مرکزی ستون ولایت اور امامت ہے امامت کے قیام سے دین قائم ہوتا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے اقامت دین دوسرا مرحلہ جب دین قائم ہو جائے امامت کا نظام قائم ہو جائے اطاعت امام اطاعت یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ حق امامت جب غصب ہو جائے حق امامت جب چھین لیا جائے تو وہاں پر طلب حق امامت جو امام حسین علیہ السلام کا عہد ہے یہ چھنا ہوا حق واپس اپنی جگہ پر لے کر آو اور جب لوگ امامت سے دور ہو کر امامت کو فراموش کر جائیں پھر احیاء امر امامت ہے امام باکر و امام صادق و امام رضا علیہ السلام کا زمانہ اور آج احیاء امامت کا زمانہ ہے ہم ایک ایسی نسل میں ہیں جو مکمل طور پر امامت کو فراموش کر چکے ہیں جن کے علماء جن کے مبلغین جن کے مجتہدین جن کے فقہاء امامت فراموش کر کے ہر تاغود کے ساتھ ہیں ہر تاغود کے ساتھ سمجھوتا ہے جمہوریت کے لیے میدان میں آتے ہیں امامت کے لیے میدان میں نہیں آتے یہ احیاء امامت کا زمانہ ہے آپ کا فریضہ احیاء امامت ہے اور جو میں نے ارز کیا تھا کہ اتنی جمعیت آج آشور گزرا ہے کتنے لاہور کے اندر کتنے ازادار تھے لاکھوں ازادار تھے کوئی تعداد نہیں دس لاکھ بیس لاکھ شاید اس سے بھی زیادہ اور اسی طرح کی تعداد دوسرے شہروں کے اندر کراچی میں اس سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر آج کروڑوں ازادار امامت کے طرفدار سڑکوں پر تھے اور اسی طرح آپ ایران میں دیکھیں آپ لبنان میں دیکھیں آپ شام میں دیکھیں آپ عراق میں دیکھیں یہ سارے ازادار تھے لیکن امام ازاداروں کا امام لاکھوں کروڑوں میں میں نے ایک اندازن بتایا تھا کہ پوری دنیا میں پچیس تیس کروڑ شیعہ ہیں یہ آج کے دن سارے باہر نکلے کیا امام زمانہ کی نظر ان پر نہیں پڑی کیا کہہ سکتے امام زمانہ نے نہیں دیکھا دیکھا یہ جمعیت یہ رش دیکھا یہ بھیڑ دیکھی تو پھر امام آ کیوں نہیں جاتے پچیس کروڑ سے زیادہ کتنے اور چاہیے آپ کو اور کتنے اہامی چاہیے آپ کو یہ پچیس کروڑ کافی نہیں ہے پھر بھی نہیں آئے اور نہیں آئیں گے کیونکہ یہ پچیس کروڑ خاضل ہیں یہ پچیس کروڑ حاضل ہیں کیا دلیل ہے یہ خاضل ہیں چونکہ غزہ کے ساتھ نہیں ہے ٹیسٹنگ پیریڈ میں فیل ہو چکے ہیں جب حضرت مسلم نے ٹیسٹ کیا کوفیوں کو فیل ہو گئے نہیں آیا حضرت مسلم کے ساتھ امام حسین کے ساتھ نہیں آنا تھا امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے یہ لوگ جو غزہ نہیں ہے خاضل کہہ رہا ہے غزہ نہ جا خاضل کہہ رہا ہے غزہ بھی خود ہے امام زمانہ کیا کریں آکر آپ کے لنگر میں شرکت کریں آپ کے تبرک میں شرکت کریں آپ کی رسومات میں آکے امام شریک ہو امام تو آئیں گے نظام عدل قائم کرنے کے لیے نظام امامت قائم کرنے کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے بے اندر نظر نہیں آتا ہم جذباتی ضرور ہیں لیکن جو امامت کو چاہیے مطا وہ اپنے اندر پیدا کرو اسی کا نام احیاء ہے اپنے اندر شروع کرو آج اہد کرو آج ودا کا دن نہیں ہے یہ ہمیں رسم اس طرح سے بنا دی گئی کہ آشور کی شام جب آتی ہے تو ودا کا ماتم کر کے الودا یا حسین الودا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب ہم بلکہ وہ ایک زاکر نے تو سلام بھی بڑا خوبصورت پڑا ہوا تھا کہ اے حسین اگر اگلے سال زندہ رہے محرم میں تو پھر آئیں گے سلام و ماتم کے لئے اگر نہ رہے تو یہ ہمارا سلام آخر ہے یعنی ہماری طرف سے آج فارغ ہیں آپ ہم آپ کو سال بھر نظر نہیں آئیں گے نہ عزیز من حسین علیہ سلام کے ساتھ جب نکلے ہو تو پھر واپس نہیں جانا خازل نہیں بننا حازل نہیں بننا بزدلی نہیں دکھانی حسین کے ساتھ رہو کب تک جب تک راہ حسین میں جان نہیں دے 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 اور جب ٹیسٹنگ کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں پر اپنا ثبوت دو خدا شاہد ہے میں ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم کی حقیر سے طالب علم کی حیثیت سے ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم آج کے کربلا میں اپنا حسین کردار ادا کریں خدا شاہد ہے وہ یوسف زہرہ وہ امام منتظر وہ آج ہی ظہور کریں گے چونکہ ناصر ہی تو چاہیے ان کو جدی ہی تو چاہیے ان کو یہ ناصر جب میدان میں ہے تو علی فرماتے ہیں میں نہیں آنا تھا میدان میں لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود ناصر تو مجھے نہیں آنا تھا چونکہ حاضر آگئے اور ناصر آگئے لہذا میں آگیا میدان میں امام اصر بھی یہی فرمائیں کہ حاضر آگئے ناصر مل گئے تو اب غیبت میں رہنا میرے لئے مناسب نہیں یہ حضور کا زمانہ ہے یہ غلبہ امامت کا زمانہ ہے اس وقت انشاءاللہ زمین کے اندر امامت کا نظام قائم ہوگا اور آپ سب آسودہ ہوں آج ازاداری کے لئے تاغوتوں سے نو سی مانگتے ہو تاغوت آکے مجلس بند کرا دیتے ہیں تاغوت پہرے لگا دیتے ہیں تالبان جا کر کہتے ہیں کہ نہ لنگر بنانا ہے نہ باہر آنا ہے نہ ازاداری کرنی ہے یہ جو ازاداری ہے یہ بھی آپ کو ازادی سے کرنے نہیں دے رہے حسین کی ازاداری کیونکہ حسینیت نہیں حسینیت اگر آ جائے نصرت حسین آ جائے تو پھر معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے مملکت آپ کے ہاتھ میں ہے زمانہ آپ کے ہاتھ میں ہے حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے نظام آپ کے ہاتھ میں ہے پھر آپ نے نو سی دینے ہیں لوگوں پھر آپ نے دین کا نظام قائم کرنا ہے اہد کرو کی شب اور نصرت کے اہد کی شب ہے آج کی شب سب آپ نے سنا ہوا ہے عمریں گزر گئیں شام غریبہ کے مسائب سنتے ہوئے شام غریبہ کے متعلق ہم اتنا ازاداری کرتے ہیں پاکستان کی یہ پچیس کروڑ قوم اس میں سے شیعہ کو نکال دیں باقی جتنے بیس کروڑ ہیں انیس بیس کروڑ شام غریبہ کے بارے میں کتنی غلط فہمی ہیں کتنی غلط ذہنیت انہوں نے بنائی ہوئی کیا شام غریبہ میں بیٹھنے والے رونے والے ان کا فریضہ نہیں بنتا کہ شام غریبہ کے متعلق آگائی ہی دے دیں لوگوں کو اور شام غریبہ حسینی طرز پر شام غریبہ ہو ہم بیس کروڑ کے ذہن سے غلط ذہنیت صاف نہیں کر سکے ہر ایک کے ذہن میں غلازت بھری ہوئی ہے بنومیہ کے طرز فکر نے غلازت بھری ہے ناصبیت نے بغض اہل البیت نے یہ غلازت ان کے ذہن میں بھری ہے ہم شام غریبہ حسین نے کربلا تک پہنچایا تھا یہاں سے آگے لینے والا میدان میں آئے یہ شام غریبوں کی ہے یعنی جن کا کوئی ساتھی نہیں ہے غریب فقیر کو نہیں کہتے غریب اردو میں کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ نہ ہو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو عربی میں غریب تنہا کو کہتے ہیں بے وطن کو کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو جس کا کوئی ساتھی نہ ہو انہیں غریب کہتے ہیں یہ شام غریب یعنی آج دین بھی غریب ہے امامت کو غربت ہے یعنی ساتھ نہیں ہیں اکیلے ہیں خازلین اور حازلین نے امامت کو غریب کر دیا ہے امام کیسے غریب ہوئے شام غریب کا کیا معنی ہے غریب نہ کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں پیسے نہیں ہے اردو میں غریب کہتے ہیں عربی میں غریب تنہا جس کو تنہا کر دیا گیا ہو تنہا کس نے کیا بنومیہ نے قتل کیا شہید کیا تنہا کس عزیز من نصرت سے غربت ختم ہوتی ہے جد سے غربت ختم ہوتی ہے مزاحمت سے غربت ختم ہوتی ہے قیام سے غربت ختم ہوتی ہے اہد سے غربت ختم ہوتی ہے اس لیے آج نصرت کی شابہ ہے آج امام سے یہ اہد کریں کہ اے مولا امامت کا نظام جو آپ نے اپنی قربانی کے ساتھ یہاں تک پہنچایا اب اس کے بعد یہ ہمارے دوش پر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم حاضر ہیں ہم ودا نہیں کر رہے کل سے ہم اپنی روٹین میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسین کو بھول گئے ہم امامت کے قیام تک شام غریبہ میں امام حسین نے کیا کیا میں آپ کی خدمت میں آج جو شام غریبہ کا مصائب آرز کرتا ہوں اس پہ غور بھی کرنا آپ عزیزان تمام مقاتل میں یہ روایت متفقن لکھی ہے سب نہیں کہ امام حسین علیہ سلام جب غربت کا وقت آیا یعنی تنہائی غربت سے ساتھی اور اہل البیت بھی اب نہیں ہیں امام پر بلکل تنہائی کا وقت آیا جیسے آپ روایات میں عائمہ اتحار نے امام حسین علیہ سلام کیلئے یہ عنوان ذکر کیا ہے وطر الموتور تنہائے تنہا وطر تنہا کو کہتے ہیں شف کہتے ہیں جس کا کوئی ساتھی ہو جوڑ ہو وطر تنہا کو کہتے ہیں امام علیہ سلام جب بلکل تنہا ہو گئے اکیلے ہو گئے اس وقت سمت توجہ نحو القوم وجعل ینظر یمینا وشمالا اس غربت میں امام علیہ سلام جب بلکل اکیلے ہو گئے تنہا ہو گئے آخری اہل البیت کے سالار جب شہید ہو گئے امام علیہ سلام نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا نظر ینظر یمینا وشمالا کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے فلم یرا احدا من اصحاب ہی امام دائیں دیکھتے کوئی صحابی نظر نہیں آتا امام بائیں دیکھتے کوئی صحابی نظر نہیں آتا وانصار ہی اور امام کو اپنے انصار میں سے بھی کوئی نظر نہیں آتا چونکہ سب کے سب خاک پہ لیٹے ہوئے تھے امام کے انصار اور امام کے اصحاب باوفا جن کو امام دیکھنا چاہتے تھے وہ سب کے سب خاک پہ لیٹے ہوئے تھے یہ وہ سارے تھے جن کی گردنیں کٹی ہوئی تھی اور جسم شہید تھے زخمی تھے فنادہ علیہ السلام اس غربت میں امام نے ندا دی سنو یہ ندا یہ ندائی غربت امام نے دی یا مسلم ابن عقیل اے مسلم ابن عقیل ویا حانی ابن عروا اے حانی ابن عروا یا حبیب ابن مظاہر اے حبیب ابن مظاہر ویا زہیر ابن القین اے زہیر ابن قین ویا یزید ابن مظاہر اور اے یزید ابن مظاہر ویا یحیی ابن قصیر یہ صحابہ کے ایک ایک کر کے امام نام رہے ہیں یا یحیی ابن قصیر یا حلال ابن نافے یا ابراہیم ابن حسین یا عمیر ابن مطا ویا عصد قلبی ویا عبداللہ ابن عقیل ویا مسلم ابن اوسجا ویا دعود ابن ترمہ ویا حر رہاہی اے حر رہاہی ویا علی ابن حسین اے میرے علی اکبر اے علی ابن حسین ویا ابتال صفا اے پاکیزہ بہادرو اے شجا اور دلیرو ویا فرسان الحجا اے میرے شیرو اے میرے شیرو کہا ہو مالی انا دیکم فلا تجی بونی تمہیں کیا ہو گیا ہے میں بلاتا ہوں تم میں اسے کوئی بولتا نہیں ہے تم میں اسے کوئی جواب نہیں دیتا تمہیں ہو گیا گیا ہے مالک مالی انادیکم فلا تجی بونی وعدعو کم فلا تسمعونی میں بلاتا ہوں جواب نہیں دے رہے میں پکار رہا ہوں کوئی سن نہیں رہا انتم نیام ارجو کم تنتبہو نا میں میں جانتا ہوں تم سو گئے ہو تم سارے کے سارے سو گئے ہو لیکن مجھے امید ہے کہ تم اٹھ جاؤ گے کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ اپنی مودت اور اپنی محبت تمہارے اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے رکاوٹ بن گئی ہے کہ اپنی امام بلا رہے اور جواب نہیں دے رہے ہو اے میرے شیر اے میرے دلیر اے ابتال صفا اے فرسان الحجا اب میں ہوں اکیلا اور یہ نساء الرسول ہے یہ حرم رسول اللہ ہے یہ مخدرات رسول اللہ ہیں ان کا کوئی محافظ نگے بان نہیں رہا لفقد کم قد الہ نحول تمہارے شہید ہو جانے سے یہ بے دفاع ہو گئی ہیں جاگ اٹھو کھڑے ہو جاؤ اٹھ کے ایوہ القرام ادفعو ان حرم الرسول اتغا تلعام اے میرے دلیروں میرے باکرامت شہیدوں اٹھو اور حرم رسول سے دفاع کرو یہ لعیم یہ بدقار یہ تمہارے حرم رسول کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں ان کا آکر دفاع کرو لیکن مجھے پتا ہے زمانے نے تمہارے ساتھ دوخہ کیا ہے زمانے نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اور تمہیں وہ کام کرنے نہیں دیا جو تم کرنے آئے تھے وَإِلَّا لَمَا كُنتُم عَنْ دَعْوَتِ تَقْسُرُون ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں اور تم میری دعوت پہ لبیق نہ کہو میری دعوت کو اجابت نہ کرو میں بلاؤں اور تم سنو نہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا یہ زمانے نے خیانت کی ہے یہ خازلین اور حازلین نے یہ وقت پہ لائیا ہے کہ تم سارے کے سارے شہید ہو کر ابھی سو گئے ہو یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میں نصرت کے لئے بلاتا ہوں تم جواب نہیں دیتے ہو آج میری نصرت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اب میں تمہارے لئے سوگوار ہوں لیکن تم تنہا نہیں ہو تم تو میرے ندار نہیں سن رہے لیکن میں تمہارے ساتھ آکے ملنے والا ہوں میں نے تیاری کر لی ہے میں آمادہ ہو گیا ہوں میں ابھی آ کر ان قریب تم سے ملنے والا ہوں یہ امام نے خطاب دیا اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت امام زین العبدین کے خیمہ میں آتے ہیں امام علیہ السلام جب وہاں پہنچ دیں امام حسین علیہ السلام جب امام زین العبدین کے ساتھ آتے ہیں امام علیہ السلام خواتین کے خیمے میں آتے ہیں اپنے فرزن زین العبدین کے خیمہ میں امام آ جاتے ہیں تنہی اور غربت کے وقت فرآہو ملق اللہ نطعن من العدیم ایک چمڑے کے سخت تخت کے اوپر اور تقیے کے اوپر امام زین العبدین علیہ السلام پڑے ہوئے تھے بیماری کی حالت میں فدخل علیہ امام حسین علیہ داخل ہوتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام پر وَإِنْدَهُ زَيْنُبُ تُمْرِّزُهُ اور حضرت زینب علیہ تیمارداری امام زین العبدین علیہ السلام کی کر رہی ہیں فَلَمَّ نَزَرَ عِلَيْهِ عَلِي عِبْنُ الحسین جب امام حسین علیہ سلام نے دیکھا بیٹے کو اور بی بی کو اراد نحوز فَلَمْ يَتَمَقْن مِن شِدَّتِ المرَض امام زین العبدین علیہ السلام نے اٹھنا چاہا بابا کے احترام میں لیکن اٹھا نہیں گیا بیماری کی شدت سے امام سے اٹھا نہیں گیا فَقَالَ لِعَمَّ تِهِ حضرت امام زین العبدین علیہ السلام نے اپنی فُفی اممہ سے کہا سَنَدِينِ الٰہ صدرِ کے حَاظَ ابن رسول اللہ اے فُفی اممہ ذرا مجھے بٹھا کے اپنے سینے کی ٹیک لگا دو چونکہ میرے سامنے فرزند رسول خدا ہیں میرے سامنے میرے بابا ہیں مجھے بٹھا دو تاکہ میں بیٹھ سکوں بی بی نے قد اقبل یہ فرزند رسول خدا میری طرف آئے ہیں میں اٹھ نہیں سکتا لیکن مجھے بٹھا دیں فَجَلَسَت زَيْنَبُ خَلْفَهُ بی بی سید ساجدین کے پیچھے پشت پر بیٹھ کر اور سید ساجدین کو سہارا دیا اپنے سینے سے لگا کر بی بی نے اپنے سینے کے ساتھ بطیجے کو بیٹے کو لگا کر امام کے سامنے بٹھا دیا فَجَعَلَلْ حُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَام يَسْعَلْ وَلَدَهُ اَنْ مَرَزِهِ امام ساجدین علیہ السلام نے جواب دیا الحمدللہ سُمَّ قَالَ يَا عَبَتَ پھر امام زین العبدین علیہ السلام نے بابا سے پوچھا اے بابا جان مَا سَنَعْتَ الْيَوْمَ مَا هَا الْمُنَافِقِينَ ان منافقوں کے ساتھ آج دن میں کیا ہوا انہوں نے کیا کیا آپ نے کیا کیا فَقَالَ عَلِيُن فَقَالَ اللہ الحسین امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا يَا وَلَدِ قَدْ اسْتَحْوَزَ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَان ان منافقوں پر ان کوفیوں پر شیطان غالب آگیا ہے فَأَنشَاہُمْ ذِكْرَ اللَّهُ یہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں وَقَدْ شُبَّ الحَرْبُ بَيْنَنَا اور پھر ہمارے درمیان جنگ ہوئی ہے وَبَيْنَهُمْ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے لَعْنَهُمُ اللَّهُ اللہ ان پر لانت کرے حَتَّى فَازَةِ الْأَرْضُ بِدَّمِّ مِنَّا مِنَّا وَمِنْهُمْ حَتَّىٰ کہ زمین سیراب ہو گئی خون سے اور زمین پر خون بہ نکلا اتنی ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی یہ خون بہا فَقَالَ عَلِيُنْ امام زین العبدین علیہ السلام ہم عرض کرتے ہیں یا عبتا این امیال عباس میرے چچا عباس کہاں ہے فَلَمَّا سَعْلَ اَنْ اَمِّهِ اِخْتَنَقَتْ زینبو بِعَبْرَتِهَا جب امام زین العبدین علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کا پوچھا کہ عباس چچا کہاں ہے تو بی بی زینب کے آنسو آگئے اور رونا آگیا لیکن بی بی زینب نے اپنے روحنے کو قابو کیا تاکہ چیخ نہ نکلے رونا نہ نکلے اور سید ساجدین کی بیماری کی خاطر صبح سے جب سے یہ رن پڑا امام زین العبدین علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا کہ کون شہید ہوا کون زندہ ہے حضرت عباس کی شہدت نہیں بتائی گی بی بی زینب رونے لگیں وَجَعْلَ تَنزُرُ الٰٰ أَخِيهَا كَيْفَ يُجِبُهُ بی بی حسرت سے امام حسین کو دیکھنے لگی کہ اب بیمار بیٹے کو کیا بتائیں چچا عباس کہاں ہیں اِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُ بِشَحَادَتِ عَمِّهِ بی بی زینب نے نہیں بتایا تھا امام زین العبدین کو کہ حضرت عباس شہید ہو گئی ہیں فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام امام حسین علیہ السلام نے بتایا يَا بُنَيَّا اِنَّا أَمَّكَ قَدْ قُتِلَا میرا بیٹا چچا عباس شہید ہو گئی ہیں وَقَتَعُ يَدَيْهِ عَلَى شَاتَي الفُرَات اے بیٹا عباس چچا فُرَات کے کنارے شہید ہوئے ہیں ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے اور ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا فَبَقَعَ عَلِي عَبْنُ الْحُسَيْن بُقَعَ اَن شَدِیدًا امام زین العابدین رونے لگے شدید گریہ کیا امام زین العابدین نے بُقَعَ اَن شدیدًا حتی غشیہ علیہ ہے تاکہ امام زین العابدین بیمار بھی تھے اور صدمہ جب پہنچا امام امام حسین علیہ السلام نے بتایا چچا عباس شہید ہو گئی ہیں غشی تاری ہو گئی فَلَمَّ عَفَاقَ مِنْ غَشِيَتِهِ جَعَلَ يَسْعَلْ عَنْ كُلِّ وَاہِدٍ مِنْ عُمُومَتِهِ وَالْحُسَيْن علیہ السلام يَقُولُ قُتِلَ پھر ایک ایک کر کے امام زین العابدین نے باقی اپنے اہل البیت بھائیوں کا پوچھا اور امام ایک ہی جواب دیتے قَدْ قُتِلَ شہید ہو گئے فَقَالَ وَأَيْنَ اَخِئِ عَلِ جب امام زین العابدین نے پوچھا بھیا علی اکبر کہاں ہے امام نے فرمایا قَدْ قُتِلَ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا وَأَيْنَ حَبِيبِ ابن مظاہر حبیب ابن مظاہر کہاں ہے امام نے فرمایا قَدْ قُتِلَ امام زین العابدین پوچھتے ہیں مسلم ابن اوسجا کہاں ہیں امام حسین فرماتے ہیں امام زین العابدین فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے بتایا میرے بیٹا یہ جان لو میرے بیٹا ان خیموں میں دو ہی مرد بچے ہیں ایک تو ہے اور ایک میں ہوں ایک تو بچ گیا ہے ایک میں بچ گیا ہوں تیرے اور میرے علاوہ کوئی مرد بچا نہیں ہے فبقا علی بن الحسین امام حسین امام زین العابدین امام حسین کی غربت پر رو پڑے اور غریب وہ ہوتا ہے جس کے ناصر نہ ہوں غریب وہ ہے جس کے ساتھی نہ ہوں غریب وہ ہے جس کے حامی نہ ہوں عزیزان حسین ابن علی کی غربت پر علی بن حسین روئے یہ شام غریبہ یہاں سے شروع ہو گئی امام حسین غریب و تنہا ہو گئے فقالا لہو ابوہو بکان شدیدہ سمقالا لعمتہی زینب پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یا امتہ علیہ بصیف والعصہ پھوپی امم تلوار ذرا مجھے دینا اور عصہ ذرا مجھے تھما دینا تلوار دے دینا اور عصہ دے دینا فقالا لہو ابوہو امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا تلوار اور عصہ کس لیے چاہیے فقالا امم العصہ فاتوقہو علیہا بابا جان عصہ اس لیے چاہیے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا عصہ کی ٹیک لے کر کھڑا ہوں گا تاکہ چل سکوں وَأَمَّ السَّيْفُ اور تلوار بابا اس لیے مانگ رہا ہوں فَأَذُبُ بَيْنَ يَدَيْ بِنِ رَسُولِ اللَّهِ میں کربلا کے غریب کی نصرت کرنا چاہتا ہوں تلوار سے میں اپنے غریب بابا کی حمایت کرنا چاہتا ہوں تلوار سے فَإِنَّهُ لَا خِيْرَ فِيْلْحَيَاتِ بَعْدَى بابا آپ کے بغیر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے میں چاہتا ہوں ابھی جاؤں میں بھی ان شہدہ سے جا کر ملحق ہو جاؤں فَمَنَ أَحُلْحُسَيْن مِنْ ظَلِقَ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نا بیٹا آپ نے نہیں جانا میدان میں تلوار لے کر میدان میں جانا آپ کے نہیں نہیں ہے وَزَمَّهُ الَا صَدْرِهِ امام علیہ السلام نے امام زین العبدین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور سینے سے چسپان کر کے پھر رو کر امام حسین کیا فرماتے ہیں تُو میری نسل کا پاکیزہ ترین فرد باقی بچ گیا ہے میری ساری نسل ان ظالموں نے ختم کر دی ہے صرف تُو بچا ہے وَأَفْزَلَا اِتْرَتِي میری نسل کا سب سے افضل فرد تُو ہے وَأَنْتَ خَلِیفَتِي عَلَا حَا اُلَا اور اب تُو میرے بعد ان پر میرا جانشین ہے عَلَا حَا اُلَا الْعَيَالِ وَالْعَتْفَالِ میرے بیٹا یہ بیوائیں یہ یتیم یہ سب میں تیرے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ان کا فَإِنَّهُمْ توجہ فرمو عزیزان شام غریبہ ہے غربت کب سے شروع ہوئی امام کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غُرَبَا اُن مَخْزُولُون او میرا بیٹا سجاد میرا بیمار بیٹا یہ غربہ ہیں یہ عورتیں یہ بچیاں غربہ ہیں یہ یتیم غریب ہیں غربت یعنی ان کا کوئی حامی نہیں ان کا کوئی مدافع نہیں ان کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں تیرے علاوہ یہ غربہ ہیں یہ مخزول ہیں خازلین نے ان کو تنہا چھوڑ دیا فَإِنَّهُمْ غُرَبَا اُن مَخْزُولُون قَدْ شَمِلَتْهُمُ الزِّلَّةِ وَالْيُطْمِ وَشَّمَاطَةُ الْعَادَى وَنْنَوَائِبُ الزَّمَانِ سَكَّتْهُمْ اِذَا سَرَحُوا امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں غریبوں کے متعلق شام غریبہ ہیں غریبوں کو کیا کرے ہم امام وسیعتیں کر رہے ہیں اور یہی ہمارے لیے بھی وسیعتیں ہیں کہ غریبوں کے وقت ساتھ کیا کرنا ہے تم نے امام فرماتے ہیں میرے بیٹا اب یہ بچے تنہا رہ گئے ہیں یتیم ہو گئے ہیں ان سب کے باپ شہید ہو گئے ہیں ان میں سے کسی کا والد اب زندہ نہیں ہے اور یہ یتیم ہیں اب ان کے لیے صرف دشمنوں کے تماشے بچے ہیں اب ان کے لیے زمانے کی سختیاں اور مسائب بچ گئے ہیں میرا بیٹا سکت ہم ازا سا رہو جب یہ بچے روئیں تو انہیں چپ کرانا جب یہ بچے روئیں اے میرا مریض بیٹا جب یہ غریب بچے روئیں انہیں سینے سے لگانا انہیں چپ کرانا کیونکہ اب ان کے باپ نہیں ہیں جن کے سینوں پہ لگ کے یہ چپ ہو جائیں گے وَآنِسْهُمْ اِزَا سْتَوْحَشُ اور جب یہ تنہائی میں ڈر جائیں سہم جائیں میرا بچہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ان کو اپنی آغوش میں لے لینا ان کو اپنے سینے سے لگانا تاکہ یہ ڈر نہ سکیں وَسَّلْ لِي خَوَاتِرَهُمْ بِلِينِ الْكَلَامِ اور میرا بیٹا یہ بچے ہیں یہ یتیم ہیں یہ غربہ ہیں یہ دشمنوں کے تماشوں کے ستائی ہوئے ہیں ممکن ہے میرا مریض بیٹا یہ بچے ہیں یہ اس عالم غربت میں کوئی ایسی حرکت کر جائیں میرا بیٹا ان کے ساتھ سختی سے نہ بولنا جب بھی ان کے ساتھ بولنا بڑی نرمی سے بولنا پیار کے ساتھ ان سے بولنا یہ یتیم ہیں ان کے دل دھکے ہوئے ہیں ان کے سروں سے سایہ ہٹا ہوا ہے میرا غریب بیٹا تو ان کی پناگاہ بن جانا فَإِنَّهُمْ وَسَّلْ خَوَاتِرَهُمْ بِلِينِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ رِجَالِهِمْ مَا يَسْتَانِسُونَ بِهِ غَيْرُكَ اب کوئی مرد نہیں ہے یہ بچے مانوس ہوتے ہیں اپنے باپ سے جب ماں بھی انہیں ڈانٹتی ہے تو باپ کا جا کر پناہ لیتے ہیں سہارا لیتے ہیں اب تو ان کو دشمن بھی مار رہے ہیں اب تو ان کو آدھا بھی مار رہے ہیں جب یہ دشمنوں کی مار کھائیں گے جب یہ تماشے سہیں گے تو اپنے بابا کو تلاش کریں گے تاکہ ٹانگوں سے لپٹ کے رو سکیں میرے بیٹا ان کی پناہ گاہ بننا جب ان پر دشمن ماریں تماشے ماریں انہیں اپنے سینے سے لگا لینا فَإِنَّهُمْ مَا بَاقِيَ مِنْ رِجَالِهِمْ مَنْ يَسْتَانِسُونَ بِهِ غَيْرُكَ وَلَا أَحَدٌ اِنْدَهُمْ يَشْكُونَ إِلَيْهِ حُزْنَهُمْ سِوَاقَ میرے بیٹا یہ بچے ہیں بچے کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ شکایت کے لیے اپنے بابا کی طرف جاتا ہے اور جب انہیں دشمن ماریں گے جب ان کے کانوں سے خون رسے گا جب ان کو تماشے لگیں گے تو یہ اپنے بابا کو ڈھونڈیں گے جا کر شکایت کرے بابا ہمیں دشمن مار رہے ہیں لیکن بڑا ظلم یہ ہوگا کہ یہ مظلوم بچوں کے بابا بھی نہیں ہوں گے میرے بیٹا فقط آپ ہوگے میرے بیٹا اس طرح سے کر کہ یہ تجھے آکے سونگیں تیری خوشبو سے معتر ہوں اور تُو ان کی خوشبو سے اپنے آپ کو معتر کر اے میرے بیٹا جب یہ بچے روئیں تو تُو بھی ان کے ساتھ رونا تُو ان کی بھکا میں شریک ہو جانا یہ غربہ بچے ہیں یہ غربہ ہیں یہ تنہا رہ گئے ہیں جب یہ روئیں ان کی بھکا میں ان کے ساتھ شامل ہو جانا میرا بیٹا تُو بھی گریہ کرنا تُو بھی آہو بھکا کرنا پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے مریض بیٹے کو لٹایا اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے آواز دی یا زینبو و یا ام کلسوم اے میری بہنا زینبو و یا سکینتو و یا رقیہ و یا فاطمہ مردوں کو بلایا مردوں میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا بی بیو آپ ہی جواب دے دو یا زینبو یا ام کلسوم یا سکینتو یا رقیہ و یا فاطمہ اسمعنی کلامی میرا کلام سنو و علمنا اور جانو انہ ابنی حازہ یہ میرا بیٹا سید ساجدین خلیفتی علیکم یہ میرا جانشین ہے تمہارے اوپر وَهُوَ اِمَامٌ مُفْتَرَزُ تَعَا یہ امام ہے جس کی اطاعت آپ پر واجب ہے سُمَّ قَالَ لَهُ یا وَلَدِ اور پھر امام علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک وسیعت امام سید ساجدین کو کی ہے وَيَا وَلَدِ بَلْلِقْ شِيَتِ اَنِّ السَّلَامِ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا غریب امام وِترَ الْمُوتُور غربت میں شیعوں کو نہیں بھولے لیکن خاضل نہیں ناصر شیعہ کو شیعہ ہوتا ہی ناصر ہے جو ناصر نہیں وہ شیعہ نہیں ہے اور ناصر بن جائے تو پھر امام سلام بھیجتے ہیں آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے نا حبیبن میں مظاہر جب امام کو آئے مدد کے لیے بی بی زینب نے پوچھا بتاؤ کافلہ کیوں رکا ہے تو کہا گیا کوفہ کی طرف سے ایک مسافر آیا ہے اور امام نے اس کو گلے سے لگایا ہے اس کا ماتھا چومہ ہے تو بی بی فرماتی ہے ذرا نام پوچھ کرو کیا ہے جب بتایا گیا کہ وہ آنے والا اپنا نام حبیب بتاتا ہے تو بی بی فرماتی ہے کہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دینا مرحبا حبیب اس عالم غربت میں نصرت کے لیے آئے ہو عزیزو شیعو جب نصرت کرو گے حسین کی اہل البیت کی غریبوں کی تو ان کی طرف سے سلام آئے گا یہ امام حسین ہے وہاں پر اپنی بی بیوں کو اور بیٹوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں یہ امام مفترض تاہ ہے اے میرے بیٹے مریض بیٹے میرے شیعوں کو سلام کہنا میرے شیعوں کو بلک شیعتی انی سلام فقل لہم ان ابی مات غریبا میرے شیعوں کو بتانا میرا بابا غربت میں غریب مر گیا ہے تنہا تھا مخضول تھا کوئی نصرت کو نہیں آیا تنہائی میں میرا بابا مر گیا وَمَزَا شَهِيدَا فَبْقُوْهُوْا مِرے شیعوں جب بھی حسین کی غربت کو سنو تو رونا حسین پر گریہ کرنا پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وسیعتیں کر کے مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں بی بیوں کو وسیعت کر دی امام سید ساجدین کو وسیعت کر دی اور وسیعت کر کے جب مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پھر ایک دفعہ نَزَرَ يَمِينًا وَشْمَالًا مقتل جاتے ہوئے پھر ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور حسرت کے ساتھ امام اب خود ہی گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں زلجنہ پر سوار ہوتے ہیں چونکہ پہلے امام کبھی تنہا سوار نہیں ہوئے تھے جب امام زلجنہ پر سوار ہوتے کوئی حاشمی جوان لگام تھامتا کوئی حاشمی جوان بڑھ کے رکاب تھامتا انسار موجود ہوتے اور اپنے مولا کو گھوڑے پر سوار کرتے آج غربت میں امام تنہا ہے اور امام خستہ بھی ہیں امام حسین تھکے ہوئے بھی ہیں امام حسین پیاسے بھی ہیں امام حسین دکھیا بھی ہیں اور امام حسین صبحوں سے ایک ایک کر کے شہیدوں کے لاشے بھی لاکر خیمہ شہدہ میں رکھ رہے ہیں گنج شہدہ میں جب امام گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں آگے لیکن گھوڑا حرکت نہیں کرتا آگے چلتا نہیں ہے گھوڑا امام علیہ السلام دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا تو امام علیہ السلام نے گھوڑے سے فرمایا مجھے معلوم ہے تو باوفا حیوان ہے تو صبح سے میرے ساتھ پیاسا اور بوکا مقتل میں آ رہا ہے جا رہا ہے مجھے معلوم ہے گرمی کی شدت میں تجھے بھی پانی نہیں ملا تُو نے بھی پانی نہیں پیا اور میں دن بر تجھ پر مقتل میں آتا رہا جاتا رہا بس آخری دفعہ حسین کو مقتل میں لے جا پھر اس کے بعد واپس نہیں ہوں گا پھر ہمیشہ کے لیے تیری تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن پھر بھی گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا امام علیہ السلام نے دیکھا گھوڑا مسلسل زمین پہ اپنی ٹانگوں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں امام علیہ السلام نے جب گھوڑے کی نگاہوں کا تعقب کیا تو پھر امام سے زین چھوٹ گئی امام زین سے زمین پر آگئے اور کیا منظر تھا وہاں پر یہ کسی باپ کو خدا یہ منظر نہ دکھائے یہ وہ منظر تھا جو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جس نے ان جلادوں کو بھی رولا دیا امام کی چھوٹی بیٹی گھوڑے کی ٹانگیں سے لپٹ کر اور رو کے فریادے کر رہی ہے بین کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا میرے بابا کے گھوڑے بابا کو لے کر نہ جانا اور اگر لے کر جانا ہی ہے تو پہلے نہر پہ لے جانا فرات پہ پانی پلانا میرا بابا پیاسا ہے میرے بابا نے پانی نہیں پیا اور میرے بابا کے گھوڑے جب میرے بابا کو اتارنا ہوا تو کسی نرم جگہ پر اتارنا میرا بابا تھکا ہوا ہے میرا غریب بابا تھکا ہوا ہے حسین علیہ السلام نے بچی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے جدا کیا سینے سے لگایا چہرہ چوما اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے میری بیٹی میری غریب بیٹی میری تنہا بیٹی میری مظلومہ بیٹی اتنے دکھیا بین ابھی نہ کر یہ تیرے رونے کا وقت نہیں ہے اگر تُو اس طرح روتی رہی بابا مقتل میں نہیں جا سکیں گے بابا مقتل میں نہیں جائیں گے نانا مصطفیٰ منتظر ہیں بابا علی منتظر ہیں ما زہرہ منتظر ہے بھئیہ حسن انتظار کر رہے ہیں علی اکبر نے مجھے پیغام دیا تھا کہ بابا جب مجھے برچی لگی تیر لگا میں گر گیا تھا آپ کے آنے تک میں نے خواب میں غشی میں دیکھا تو مجھے نانا رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اکبر میرے حسین کو کہنا ما زہرہ کہہ رہی تھی اکبر میرے حسین کو کہنا میرا پیاسا بیٹا اس سے زیادہ منتظر نہ رکھو ہمیں جلدی ہماری آغوش میں آ جاؤ پھر امام منتظر ہے بی بی کے حوالے کر کے بیٹی کو امام روانہ ہوتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور مقتل کی طرف جاتے ہیں پھر امام کو محسوس ہوتا ہے پیچھے کوئی چل کے آ رہا ہے امام نے مڑ کے دیکھا بی بی زینب خیمے سے نکل کر گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر بی بی زینب سے فرمایا میری بہنا جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آنا تمام بی بیاں خیمے سے باہر نہ آئیں جب تک میں زندہ ہوں سب خیمے میں رہیں بی بی واپس جاتی ہے خیمے کا ستون تھام کے کھڑی ہو جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں گھوڑا چند قدم اٹھاتا ہے بی بی زینب باہر تو نہیں آتی لیکن رو کر فریاد کرتی ہیں محلن محلہ محلن محلہ یبن زہرہ اوہ زہرہ کے بیٹے مان جایا ذرا آئستہ آئستہ جہو اتنی جلدی کیا ہے ذرا مڑ مڑ کے ہمیں اپنا رخ دکھاتے جہو اپنی حسین تصویر دکھاتے جہو یہ آخری دیدار ہے بی بی خیمہ تھام کے کھڑی ہو جاتی ہیں امام مقتل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور امام نے جا کر جنگ شروع کی مفصل جنگ ہے عزیزان امن میں اس کو خلاصہ کر کے ارز کرتا ہوں کہ امام حملہ کرتے پیاسہ حسین حملہ کرتا لوگوں کو علی کی جنگ یاد آگئی لوگوں کو بدر و احد و خندق یاد آگیا جب علی شمشیر چلاتے تھے لیکن علی کبھی پیاسی جنگ نہیں کی حسین پیاسی جنگ کر رہے ہیں علی نے کبھی بھی پیاس میں جنگ نہیں کی علی نے ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی لیکن حسین غربت میں جنگ کر رہے ہیں حسین سب کو شہید کر کے جنگ کر رہے ہیں ایسا حملہ کرتے ہیں کہ دشمن بھاگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ عمر سعید لعین یہ حکم دیتا ہے کہ آپ یہ نہ کہو کہ حسین پیاسا ہے اور آسانی سے علی کے بیٹے پہ غلبہ پالو گے ایسے جنگ نہیں کرو بلکہ سب مل کر حسین پر یلغار کر دو اور ہر طرف سے تیر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے کوئی تیر چلاتا ہے کوئی نیزہ چلاتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے اور اسی اصنا میں امام حسین علیہ السلام کو ایک تیر پیشانی میں آ کر لگتا ہے ایک تیر ادھر کندے میں آ کر لگتا ہے اور امام ان تیروں کو توڑ کر اور پھر جنگ شروع کرتے ہیں اور اسی طرح مسلسل کوئی پشت سے وار کرتا ہے کوئی سامنے سے وار کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام آخر کار اس زین سے زمین پر آ جاتے ہیں اور جو ہی امام زمین پر آ کر دو زانو بیٹھ جاتے ہیں ایک لئین نے تیر مارا جو امام کے حلق میں آ کر لگ گیا اس تیر کے بعد امام علیہ السلام زمین پر جھک گئے اور سجدے میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد شمر لئین آتا ہے خنجر لراتا ہوا آتا ہے جناب زینب علیہ تل زینبیہ پہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہیں یہ لئین آ کر امام کی پشت پر زانو رکھتا ہے اور پشت سے گردن پہ خنجر چلاتا ہے اور بی بی پھر فریادے کرتی ہے اور یہ لئین امام حسین علیہ السلام کا سرطن اقدس سے جدا کرتا ہے اور پھر ظلفوں سے پکڑ کر لہراتا ہوا لے جاتا ہے اور بی بی فرماتی ہے عمر سعید اللہ کی لانت ہو تیرے اوپر اس نے ظلم کر دیا تو دیکھ رہا ہے عزیزو جب تمام شہیدوں کے لاشے اکٹھے کیے جاتے ہیں لاشے گنوائے جاتے ہیں کتنے لاشے ہیں کچھ لاشے ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی ہیں عمر سعید کے لشکر سے کچھ لوگ ان کو بتاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں امام حسین نے ایک خیمے میں جا کر گنج شہدہ میں ساری لاشوں کو رکھ دیا ہے حکم دیا جاتا ہے ساری لاشوں کو گنج شہدہ سے نکال کر مقتل کے اندر آ کر لٹایا جائے اور پھر اس کے بعد حکم دیتا ہے جس جس نے جس شہید کو شہید کیا ہے وہ اس شہید کی گردن بھی جدا کر لے یہ گردن لے کر وہ خود عبید اللہ کے پاس جائے تاکہ انعام دریافت کرے جب سارے شہیدوں کی لاشیں گردن کاٹ دی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ عمر سعید لئین حکم دیتا ہے ان کو کہ اب ان گھوڑوں پر ان گھوڑوں پر لاشوں پر پائیمال کرنے کے لئے گھوڑے دورانے ہیں پھر لاشوں کو ترتیب سے رکھ کر ہر لاش کے پائیمال کرنے کے لئے دو دو گھوڑے رکھے جاتے ہیں امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں قربان ہوں اپنے غریب بابا پر ہر شہید کو دو گھوڑوں سے پائیمال کیا گیا میرے بابا کی لاش کو پائیمال کرنے کے لئے دس گھوڑے رکھے گئے پانچ گھوڑے ادھر کھڑے کیے گئے پانچ گھوڑے ادھر کھڑے کیے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے اور پھر اس کے بعد امام کی لاش جب پائیمال ہوئی وہ لئین جو پائیمالی کا اس دستے کا کمانڈر تھا وہ جا کر عمر سعید کو کہتا ہے عمر سعید تو نے کہا تھا نا کہ ہمیں انعام ملے گا تو جا کر عبید اللہ کو کہنا کہ سب سے بڑا انعام مجھے ملے عمر سعید کہتا ہے تو نے کیا کیا ہے کیوں تجھے اتنا انعام ملے کہنے لگا میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا میں نے وہ کام کیا ہے کہ اگر حسین کی بہن یا ماں بھی آ جائے اب حسین کو پہچان نہیں سکے گی میں نے ایسا کام کیا ہے اگر شک ہے تو حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑے کے ٹاپوں کے سم دیکھ لے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جسم کے حصے چپکے ہوئے ہیں اور پھر ایسا ہی ہوا جب بی بی زینب کربلا سے روانہ ہو رہی تھی اور عمر سعید سے کہا ہمیں لاشوں سے ودا کرنے دو تو بی بی جب بہیہ کی لاش پر آئی تو پہچان نہیں سکی اور فرماتی ہیں کیا تو ہے میرا حسین اے تو ہے فاطمہ کا بیٹا میں دے تو ایسا حسین نہیں بھیجا تھا پھر بی بی لاش کے ٹکڑے کو خواہ آت میں اٹھا کر ندا دیتی ہے اللہم تقبل منہ حاضر قربان خدایہ ہماری قربانی قبول فرما عمر سعید لئین کہتا ہے ابھی بھی کافی نہیں ہے بلکہ اب خیموں کو لوٹ لو جا کر پھر خیموں کی لوٹ شروع ہوتی ہے جب سارے خیمیں لوٹ لیے جاتے ہیں عزیزان پھر حکم دیتا ہے کہ اگر لوٹ کے لیے سب سامان لوٹ لیا ہے تو اب بی بیوں کے پردے بھی لوٹ لو یہ لئین بی بیوں کے پردے آل رسول کے پردے لوٹتے ہیں بی بی فاطمہ بنت حسین جو کربلا میں فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ جب لوٹ شروع ہوئی یہ لئین جب خیموں میں آئے تو میں دور جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ گئی تاکہ یہ لئین میرے ساتھ آ کر کوئی اس طرح کی ٹوچ نہ کر سکے کسی کا جسم میرے قریب نہ آ سکے لیکن ایک لئین میرے پاس آیا میرے قریب آ کر میرے سر کا مقنہ اتارنے لگا ہاتھ سے نہیں اتار رہا تھا نیزے سے اتار رہا تھا نیزہ میرے مقنے میں دے کر اس کی انی سے میرا مقنہ چھین رہا تھا میں دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مقنہ سمال رہی تھی وہ چھین رہا تھا اور آخر کار اس نے میرا مقنہ نیزے سے اتار لیا میں سر برہنہ ہو گئی بی بی فرماتی ہے جب میرا سر برہنہ ہو گیا میں وہی پہ بیٹھ گئی بی بی یوں سن لو بی بی یوں سن لو جو پردوں کا خیال نہیں کرتی ہو وہ سن لو کہ امام حسین کی بیٹی ظالم نے پردہ اتارا باپ نے نہیں اتارا شوہر نے نہیں اتارا بھیا نے نہیں اتارا خود نہیں اتارا زینب کا پردہ بی بی فاطمہ کا پردہ دشمن نے اتارا بی بی کہتی ہے جب میرا پردہ اتار لیا میں وہی پر بیٹھ گئی دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا چیرہ اپنے زانووں میں چھپا لیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں سے میں نے چھپا لیا اور پھر اس کے بعد میں چیخیں سنتی رہی پھر اس کے بعد آوازیں آتی رہی چیخیں سنتی رہی کچھ وقت جب گزرا یہ چیخیں تھم گئی شور تھم گیا تو میرے کندے پہ ایک ہاتھ پڑھا اور آواز آئی بیٹا فاطمہ اٹھ جو لائن چلے گئے ہیں سب کچھ لوٹ کر چلے گئے ہیں بی بی فرماتی ہے میں نے یہ آواز پہچان لی یہ میری پھوپی زینب کی آواز تھی لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا میں اٹھی بھی نہیں میں نے پھوپی سے کہا پھوپی اممہ آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ ردا نہیں ہے میرے سر کی چادر مکنہ اتار کے لے گئے ہیں میں بغیر چادر کے کیسے اٹھ جاؤں پھوپی فرماتی ہے بیٹا اٹھو بی بی فرماتی ہے پھوپی اممہ اگر ممکن ہو ایک ٹکڑا کپڑے کا لے کر آئیں میں اسے اپنا سر ڈھاپ لوں پھر اس کے بعد آپ کی حکم کی تعمیل کر کے کھڑی ہو جاؤں گی بی بی زینب فرماتی ہے فاطمہ بیٹا اٹھ جو میں سر ڈھاپنے کے لیے دے دوں گی لیکن ایک دفعہ اٹھ جو بی بی نہیں اٹھتی بی بی فرماتی ہے فاطمہ ذرا ایک دفعہ میری طرف تو دیکھو ایک طرف نگاہ تو کرو مجھے تو دیکھ لو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے زانو سے سر اٹھایا لیکن ہاتھ سر سے نہیں اٹھائے زانو سے سر اٹھا کے ایک لہزے کے لیے جب اپنی پھوپی کے چہرے کی طرف دیکھا تو جن ہاتھوں سے سر ڈھاپا ہوا تھا انہی ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا اور فریاد کی پھوپی اممہ یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے پھر بی بی فاطمہ اٹھتی ہے پھر بی بی فاطمہ اٹھتی ہے یہ عزیزان خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر شام ہو جاتی ہے بی بی زینب امی کلسوم سے فرماتی ہیں بہنا اب شام ہو گئی ہے ہندیرہ چھا گیا ہے اب یتیموں کو اکٹھا کرو معلوم نہیں یتیم کہاں گئے دونوں بہنیں نکل کر یتیموں کو اکٹھا کرتی ہیں کوئی یتیم ملتا ہے کوئی یتیم نہیں ملتا کوئی خوف سے سہرہ میں نکل جاتا ہے کوئی مقتل کی طرف نکل جاتا ہے جب سب کو اکٹھا کر لیا تو بی بی سکینہ نظر نہیں آتی بی بی فرماتی ہیں خدارہ سکینہ کو تلاش کرو حسین وسیعت کر کے گئے تھے تاقید کر کے گئے تھے میری اس بیٹی کو رونے نہ دینا میری اس بیٹی کا خیال رکھنا بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے دونوں بہنیں آوازیں لگاتی ہیں سکینہ سکینہ کی آوازیں لگاتی ہیں لیکن کہیں سے آواز نہیں آتی روایات میں لکھا ہے کہ مقتل سے ایک آواز آتی ہے الیہ الیہ یا اختہ بہنا یہاں پر اہو بیٹی سکینہ یہاں پر ہے سو رہی ہے بابا کی لاش کے لپٹ کر سو رہی ہے بی بی کو اٹھایا آ کر یتیموں کو اکٹھا کیا اب یہ شام غریبہ ہیں عزیزان یہ مخزول یہ تنہا جن کو اکیلا چھوڑ دیا کوئی ناصر نہیں آیا خیمے جلا دیئے گئے اس راق کے اوپر بی بی زینب ان بیواؤں کو بٹھا کر شہدہ کی بیواؤں کو بٹھا کر اور بچوں کو بٹھا کر فرماتی ہیں کہ بی بیوں آج کوئی مرد زین العبدین کے علاوہ نہیں ہیں زین العبدین بیمار ہیں کوئی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہیں کل شب سارے مرد ہمارے ساتھ تھے شب آشور تھی آج کوئی بھی نہیں ہیں لیکن بی بیو دھرنا نہیں بی بیو خوفزدہ نہیں ہونا آج میں عباس بن کر تمہاری حفاظت کروں گی یہ حوصلہ تسلی دے کر بی بی جلے ہوئے خیموں کی طرف جا کر خاکستر پہ بیٹھ کر نماز کی نیت کرتی ہیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں پروردگارہ یہ تیرا امتحان تھا یہ ابتلا تھی تیری اے پروردگارہ سب شہید ہو گئے اب میں ہوں زینب مجھے حوصلہ دے میں ان بچوں کا خیال رکھ سکوں میں ان بی بیوں کا خیال رکھ سکوں پروردگارہ زینب کو اتنی حمد دے اور یہ وہ مقام تھا کہ جب ایک خاتون نے بی بی سے کہا کہ بی بی روزانہ تو کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی آج بیٹھ کے کیوں پڑھتی ہیں تو فرماتی ہے آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اللہ سے طاقت مانگتی ہیں نسرت راہ حسین کی اور پھر اس کے بعد وہ پرچم شام غریبوں میں غریب دین جو دین غریب ہو گیا قرآن غریب ہو گیا اہل البیت غریب ہو گئے اسلام غریب ہو گیا تشیع غریب ہوا امامت غریب ہوئی اس غربت کی نسرت کے لیے حضرت زینب نے علم اٹھا لیا اور پھر اس طرح سے نسرت حسین کی گلی گلی جا کر اس حسین غریب کا پیغام پہنچایا اس کوفہ میں جا کر خطبے پڑے علا لانت اللہ علا الظالمین فسیالم اللذین ظلمو ویمنقلبن ینقلبون